الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والسلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة البقرة مرتين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتي انعمت علیکم وعنی فضلتكم على العالمين فقال تبارک و تعالی کما ورد في نفس السورة وضربت عليهم الزلت والمسکنة وضاو بغنب من اللہ صدق الله العظیم فعن عبداللہ بن العمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنه رضی اللہ تعالی عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْوًا نَعْلِ بِالنَّعْمِ رواهُ الْإِمَامُ الْتِرْمِزِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمین یا رب العالمين آج کا جو پروگرام تیع کیا گیا اس پر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی اس کا موضوع اور اس کا عنوان میری اطلاع کے بغیر اصل میں تیع پا گیا ورنہ یہ موضوع وہ ہے یعنی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حاد و مستقبل جس پر کہ میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ سال کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بہت سی جگہوں پر تقریر کر چکا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کسی خاص موضوع پر مسلسل تقریریں کرنے کے بعد کہ جیسے طبیعت کچھ برسی جاتی ہے اور طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ اب اسی بات کو پھر میں ریپیٹ کروں دوسرے یہ کہ موضوع بہت طویل ہے اور ہمارے پاس وقت جو ہے پروگرام کے مطابق وہ بمشکل پچاس منٹ ہیں بارحال میں اس کے باوجود کہ طبیعت میں آمادگی نہیں تھی چونکہ پروگرام ہے تیشدہ ہے اطلاع ہوئی ہے یہ بھی اندازہ تھا کہ کم بھی حضرات آئیں گے لیکن جو حضرات بھی آئے ہیں ان سے بہرحال ان کا حق ادا کرنا ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارا جو یہاں تنظیمی اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو حضرات یہاں مقیم ہیں ان کے لئے اگرچہ یہ بات بہت ہی زیادہ تقرار والی ہوگی بہت سے حضرات کے لئے لیکن ان کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضامین ازبر ہو جائیں اس اعتبار سے تقرار میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تقرار ہمارے دین کے تو اصولوں میں شامل ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دن رات میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے رکعتیں گن لی یہ ذرا پانچ نماز ہوتی ہے ہر سجدے میں آپ تقرار کرتے ہیں تصویر کی تو تقرار میں تو کوئی برائی نہیں ہے تقرار تو گویا کہ ہمارے دین میں تو ہے البتہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا کوئی نئی ترتیب کے ساتھ بات ہو تاکہ لوگوں کے ذہن بھی کچھ بیدار رہیں اور بات کو سمجھیں آمادگی ہو طبیعتوں کے اندر پھر یہ کہ اگر دلچسپی برقرار نہیں اور موضوع کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو عیشہ کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل کریں چونکہ میں ایک ترتیب بدل رہا ہوں اس حوال سے سب سے پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے شاید بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوا بھی ہو کہ آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی براہ راست واسطہ نہیں ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ زیاہ ہے وقت کا لیکار کی بات ہے ہمارے ہاں بعض مذہبی حلقوں میں یہ بھی مغالطہ ہو گیا ہے کہ تورات اور انجیل کا بتالہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک حدیث کا غلط فہم ہے جو لوگوں میں عام ہو گیا ہے ورنہ قرآن مجید جس شد و مت کے ساتھ کہتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل جنہیں بھی عربی زبان سے کچھ شغف ہے انہیں اندازہ ہوگا کس قدر ایمفیسس ہے اہل ایمان ایمان لاو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی در حقیقت ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کسی مسئلے میں حضور سے ایک بحث کر رہے تھے کوئی افہام و تفہیم کے استفہامی انداز میں لیکن وہاں انہوں نے تورات سے دلیل پیش کی اپنی رائے کے حق میں اس پر حضور کو گصہ آیا آپ نے ناپسند کیا آپ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ بھی ابھی زندہ ہوتے اس وقت تو ان کو بھی میری پیر بھی کرنے ہوں لہذا میرے سامنے کوئی دلیل تورات سے نہیں لائے جا سکتی اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا گیا کہ تورات پڑھنی نہیں چاہیے حالانکہ یہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ الفاظ حضور نے اشارت فرمائے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سابقہ کتاب جو ہے اس کا بطالعہ خود قرآن مجید کے فہم میں بھی اضافہ کا موجب ہوتا ہے اس لیے کہ انبیاء کرام کی جو تاریخ ہے وہ قرآن مجید میں زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے ایک تو تقرار کے ساتھ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے پندرہ صورتوں میں مل جائے گا کہیں حضرت نوح کے ذکر کا کوئی حصہ ملے گا کہیں کوئی اور حصہ ملے گا کہیں کوئی اور حصہ ملے گا کہیں ایک آیت میں ملے گا کہیں دو رکوعوں میں ملے گا کہیں پوری صورت صورت نوح ہے تو قرآن کا اپنا ایک اسلوح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہے مختصر بھی ہے مفصل بھی ہے متول بھی ہے پوری پوری صورتیں تقریبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بیان میں ہیں سورہ تاہہ جو ہے اس کے پانچ رکوب مسلسل چلے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات تو واقعہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا فہم ہمیں چونکہ قرآن مجید میں ترتیب زمانی نہیں ہے تاریخی ترتیب نہیں ہے وہ مختلف جگہوں پر قرآن نے اپنی مختلف صورتوں میں جو مزامین زیر بحث تھے ان کے لیے حوالے کے طور پر سابقہ امتوں اور سابقہ انبیاء کے بھی زندگیوں کے ان واقعات کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس زمانے میں جب صورت نازم ہو رہی تھی اس وقت وہی حالات مسلمانوں کو درپیش تھے زمانی ترتیب کے اعتبار سے انبیاء کرام کے حالات ہمیں تورات سے معلوم ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے بلکہ حدیث موجود ہے روایت کرو اہل کتاب سے کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ ہم ان کی جو باتیں ہیں ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تقزیب جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی قبول اگر قرآن کے مخالف رد بہرحال میں نے اس وقت یہ بات جو کہی ہے اس حوالے سے کہ یہ اجتماع ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تاریخ کو سمجھنے کی ہم نے کیا ضرورت ہے اس کے لئے اب میں حوالہ دے رہا ہوں اس حدیث کا جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور یہ جامع ترمزی کی نوایت ہے حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہی سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا بلکل ایسی مشابہت کے ساتھ جو ایک جوتی کو دوسری جوتی سے ہوتی ہے گویا کہ اگر آپ امت مسلمہ کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے between the lines read کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سابقہ امت کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے بلکہ ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ جو جو گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی یہ سب وہی ہیں جو اس سے پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکے اس کی اگری دوسری حدیث موجود ہے کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو سابقہ امتوں نے کیا یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں تم بھی گھس ہوگے اور اگر انہوں میں کوئی بدوقت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ یہی حرکت کرے تو ایک تو اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے عقائد کی اندر جو خرابی پیدا ہوئی اس کے اعتبار سے ہماری صورتحال سابقہ امت سے بہت مشابہ ہے حضور کے اس کال کے مطابق دوسرے تاریخی اعتبار سے ایک ہے کہ امت میں چاچا حالات پیدا ہو جائیں گے ایک ہے امت پر چاچا حالات تاریخ ہوں گے وارد ہوں گے یہ ہے گویا کہ تاریخی معاملہ تو امت کی چودہ سو برس کی تاریخ کے اندر صحیح فہم حاصل کرنا اس کی گہرائی میں اترنا اور اسی کے حوالے سے مستقبل کے بارے میں سوچنا اس کے لئے بہت ہی مفید ہے تاریخ بنی اسرائیل کا مطابق دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسطلاح بھی شاید مجھ سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے اور نئے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ذہن اس کے بارے میں بھی کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوں قبول کرنے میں موجودہ امت مسلمہ اور سابقہ امت مسلمہ وہ یا کہ میں یہودیوں کے لئے بھی امت مسلمہ کے لئے استعمال کر رہا ہوں آیا یہ لفظ جو ہے اس کے لئے استعمال کرنا صحیح ہے تو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے سابق کوئی گورنر تھا کسی علاقے کا اس کے بعد اس نے کوئی غداری کیا وہ جیل میں ڈال دیا گیا لیکن سابق گورنر تو ہے نا اسی طرح کا معاملہ ہے سابقہ امت مسلمہ سابقہ امت مسلمہ تو وہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ کنڈمڈ ہے معذول ہے مغذوب ہے ملعون ہے یہ تمام الفاظ میں وہ استعمال کر رہا ہوں جو قرآن مجید کے ہیں لعِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِسَ ابْنِ مَرِيَمْ لعنت کی گئے ہیں مغذوبِ عَلَيْهِمْ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے اور تقریباً اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ میں غیرِ مغذوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود ہیں وَلَا غَالِينَ سے مراد نصارہ ہیں تو مغذوب ملعون اور معذول شدہ امت ہے یہ لیکن ہے امتِ مسلمہ جب تھی اب اس کو آپ تاریخی اعتبار سے اچھی طرح نوٹ کر لیں اور موجودہ اور ثابقہ امت میں کچھ فرق بھی ہے انہیں بھی نوٹ کر لیں تاریخی جو فریمورک ہے جو آپ کے ذہن میں بن جانا چاہیے فریم آف ریفرنس جسے کہتے ہیں ہسٹوریکل فریم آف ریفرنس اگرچہ قوم کی حیثیت سے بنی اسرائیل حضرتِ یعقوب کے زمانے سے ان کے تاریخ شروع ہوئی بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد اسرائیل لقب تھا حضرتِ یعقوب کا علیہ السلام حضرتِ یعقوب پوتے تھے حضرتِ ابراہیم کے حضرتِ ابراہیم کے صاحبزادِ حضرتِ اسحاق ان کے بیٹے یعقوب انہیں اللہ نے بارہ بیٹے دیئے تو وہ بنو اسرائیل ہوئے اسرائیل کے بیٹے ان کی جو نسل چلی بارہ قبیلے وہ بنی اسرائیل ہیں تو حضرتِ یعقوب سے لے کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تک بھی ایک قوم کی حیثیت سے تو بنی اسرائیل موجود تھے لیکن امتِ مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاکا ہے کتاب اصل میں امت کی بنیاد ہے شریعت ہے کتاب ہے جبکہ مصر سے لے کر نکلے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اور جو اول ٹیسٹیمنٹ کی ہے ایک بک آف ایکسوڈس کتاب الخروج اس میں گنتی دے رکھی ہے چھے لاکھ یہودی اس وقت تھے جو چند بہتر کے قریب نفوس تھے یہ غالباً جب داخل ہوئے ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرتِ یعقوب کی زندگی میں لیکن چند سو سالوں کے اندر اندر اتنے پھلے پھولے اتنا انہوں نے عیش کیا کچھ عرصے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے جن میں سے بہت سو فیرونیوں نے قطری بھی کیا یزبعونا ابناہم و یستحیونا نساہم اس کے باوجود جب نکلے ہیں تو چھے لاکھ یہودی تھا اور پوری جیتے ہیں آپ کو مل جائے گی فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے فلاں کے اتنے مرد پورا سنسس موجود ہے تو چھے لاکھ کو لے کر نکلے ہیں سہرائے سینہ میں جب آئے اللہ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہلے تو تیس دن کا تھا جو تلبی ہوئی تھی پھر اس میں دس دن کا اضافہ کر کے چالیس دن جو ہیں انہیں وہاں کوہ تور پر ٹھہر آیا اور پھر انہیں تورا دیتا ہے یہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوئی ہے بحیثیتِ امتِ مسلمہ وہاں سے لے کر اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا اس وقت تک امتِ مسلمہ کی حیثیت اس دنیا میں یہود کو رہی ہے بنی اسرائیل کو رہی ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے ڈیوریشن نوٹ کر لیجئے دو ہزار برس اس لیے کہ تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں یہ خروج ہوا ہے بسر سے اس وقت نے تورا دی گئی ہے خضو مات ایناکم بقووت وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے کتاب کو پکڑنا ابھی جب میں آ رہا تھا تو جو درس ہو رہا تھا وَعْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ سے چمر جاؤ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب اسی کو کہا ہے خضو مات ایناکم بقووت مضبوطی کے ساتھ اب اسے تھامو یہ ہے اصل میں کہ جہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوئی چودہ سو قبل مسیح اور جبکہ پھر قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہونا شروع ہوا چھ سو دس عیسوی میں اور در حقیقت جو ہوئی ہے اس عمت کی معذول ہونے کا معاملہ وہ ہوا ہے چھ سو چوبیس عیسوی میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا تحویل قبلہ علامت تھی کہ وہ امت جس کا مرکز یروشلم تھا جس کا مرکز حقل سلیمانی تھا اب یہ اس مقام اس منصف سے معذول کر دی گئی اور یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مرکز کعبہ ہے یہ اب اس مقام پر فائز کر دی ایک کی معذولی ہوئی ایک کا نصب ہوا اور اس کے لیے گویا کہ میں اسے کہا کرتا ہوں تاج پوشی یا جیسے بھی آپ اسے کہیں کورونیشن اس کے لیے سمبل کیا ہے تحویل قبلہ وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تاریخ ہے اس امت کی پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی شروع میں دو مرتبہ بالکلونی الفاظ میں آئی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا چھٹا رکو شروع ہوا اس آیت سے پھر یہ ہے کہ پدروہ رکو پھر شروع آئی سے یہاں تھی اس مقام سے اس مقام تک پہنچی ہے یہ قوم وہ دوسرا مقام کیا ہے ان پر زلت مسلت کر دی گئی ان پر کم ہمتی اور مسلت تاریخ کر دی گئی اللہ کے غضب میں گر گئے اللہ کا غضب لے کر نوٹ ہے اب آپ دیکھئے کہاں سے کہاں تک ہزار فرسنگست کہاں سے کہاں از کجا تاب کجا کہاں وہ مقام کہاں یہ مقام اس سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان امت کو یہ غرہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسے کوئی فضیلت دی ہے اس پر کوئی انعام کیا ہے اس پر اللہ تعالی کا کوئی فضل ہوا ہے تو وہ ہر حال میں رہے گا یہ فضل یہ انعام مشروط ہے اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ اگر حق ادا کریں گے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِن کَفَرْتُمْ اس امت کا ایک اور معاملہ جو ہے بہت بڑی فضیلت کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سو برس تک اس امت میں نبوت کا تار ٹوٹ آئی نہیں ویسے یہ کہ جہاں تک مقام کا مرتبے کا افضلیتِ مطلقہ کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شاید ان سب سے ہی بھاری ہے سید المرسلین سید الاولین و الاخرین لیکن آپ ایک پہلو سے دیکھئے چودہ سو برس تک نبی آرہے وہ حدیث آپ نے سنی ہے میری جو خلافت کی تقریریں ہیں کہ قانت منو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء قُلَّمَا حَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا وہ سلسل تار چلا رہا ہے اور یہ تار شروع ہوا تو دو رسول دو نبی موجود تھے حضرتِ موسیٰ بھی تھے حضرتِ حارون بھی تھے اور جب یہ تار ٹوٹا ہے آ کر ختم ہوا ہے تب بھی دو موجود تھے حضرتِ عیسیٰ بھی تھے حضرتِ یحییٰ بھی تھے یہ ہے فضیلت کا عالم ویسے ہم یہ بھی شمار کر سکتے ہیں کہ انہیں تین کتابیں دی گئیں تورات زبور انجیل ویسے حقیقت یہ کہ کتاب یہ کی ہے کتاب کے لفظ کو بھی جب ہم جللائز کرتے ہیں تو یہ چاروں کتابیں ہیں تورات بھی زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی حقیقت میں کتابیں دو ہی ہیں تورات اور قرآن اس لیے کہ شریعت صرف ان دو میں ہے انجیل میں کوئی شریعت نہیں زبور میں کوئی شریعت ہے زبور جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں کا مجموعہ ہے حضرتِ دعوت علیہ السلام جب اللہ کے حمد کے راگ الابتے تھے انہیں اللہ نے بہت اچھی آواز دی تھی خوش الحان تھے جو پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے شامل ہو جاتے تھے اس حمد میں اس نغمہ سرائی میں تو وہ ہے ترانے ہیں حمد کے ترانے ہیں یہ زبور ہے اور انجیل کیا ہے یہ ایک نصیحت ہے حکمت ہے وعظ ہے دین کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش ہے ورنہ قانون کوئی نیا جو ہے انجیل میں نہیں آیا شریعتِ موسوی شریعتِ محمدی شریعتِ دوئی ہیں اسی وجہ سے امتیں بھی دوئی ہیں اصل میں تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ تو چونکہ بعد میں سینٹ پول نے وہ اس کی تبلیغ کا سلسلہ دائرہ جو ہے وسیع کر دیا دوسرے غیرے اسرائیلیوں کے اندر تو یہ عیسیت کا مذہب وجود میں آیا ہے جو حقیقت میں پولزم ہے یہ عیسیت ہے ہی نہیں سوائے حضرتِ مسیح کے نام کے اس مذہبِ عیسیت میں ابراہیمی مذہب کی کوئی تعلیم موجود نہیں اس لیے کہ شریعت تو سینٹ پول نے ساکت نہیں کر دی تھی اور حضرتِ مسیح کا یہ قول اب بھی وجود ہے انجیل کے اندر کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ یہ امت ایک نسلی امت تھی بنی اسرائیل اسرائیل کے اولاد اسرائیل کے نسل سے ہیں بارہ قبیلے ایک ہی قوم ہے ایک ہی نسل ہے تو یہ یک نسلی امت تھی جبکہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کی اسطلاع میں میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں کیونکہ بہت مشہور لفظیں ملٹی نیشنلز یہ بہت بڑی بڑی کاروباری فرمیں جو ہوتی ہیں ملٹی نیشنلز تو واقعہ یہ ہے کہ امتوں کی تاریخ میں ملٹی نیشنل امت وہ ایک ہی ہے وہ امتِ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرق ذہن میں رکھئے اور اب آپ سمجھ یہ در حقیقت کہ وہ قانون کونسا ہے جس کے تحت کے مسلمانوں پر یا امتِ مسلمہ پر اللہ کا عصاب اس دنیا میں آتا ہے کیوں آتا ہے پہلی بات تو اس کو میں نے تفصیل سے لکھ دیا اپنی کتاب میں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ افراد کے لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے دار الجزا نہیں ہے افراد پر کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مسئیبت آئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا حدیث کے ذر مضمون آیا ہے یا یہ کہ پھر امتحان کے لیے کبھی وہ تکلیف دے کر آزماتا ہے کبھی وہ راحت دے کر آزماتا ہے کبھی دولت دے کر آزماتا ہے کبھی نقصان سے اور دولت چھین کر آزماتا ہے کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے کبھی اولاد کے انتقال پر آزماتا ہے تو دنیا در حقیقت یہ دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل دار الجزا تو آخرت ہے لیکن یہ معاملہ ہے صرف افراد کا قوموں پر عذاب اسی دنیا میں آتا ہے قوموں کا حساب کتاب یہیں چکایا جائے گا آخرت کے محاسبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ وہاں تو ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا اقراء کتاب اکلاو اپنا ذاتی عامال نامہ کیا ہے پڑھو اقراء کتاب اکفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِیبَا خود ہی دیکھ لو اپنا عصاب کتاب ہمیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن قوموں کا معاملہ اسی لئے اقبال کا یہ شیر بہت اندہ ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاملہ ملت کے گناہ جو کلیکٹیو گناہ ہیں ان کی صدا اس دنیا میں ملتی ہے نمبر دو بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو صدا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ملتی ہے اجتماعی طور پر اس کے دو قسمیں ہیں موٹی موٹی ایک تو ایسا عذاب آتا رہا ہے کہ کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا ہے نام و نشان مٹا دیا جڑ سے اکھار کر پھین دیا فَقْوْتِعَ دَابِنُ الْقَوْمِ النَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم قوم کی جڑ کٹھنی کہ اللہ بیغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی وجود ہی نہیں تھا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُوْهُمْ اب ان کے مسکل نظر آ رہے ہیں یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی لیکن ان میں سے کسی کا بھی نام و نشانم نہیں یہ عذاب کن پر آتا رہا ہے جن قوموں کی طرف اللہ نے کوئی رسول بھیجا تعیون کے ساتھ خود سے کہا حضرت موسیٰ سے فرمایا رسول معین کر دیا گیا جاؤ اس قوم کو خبردار کرو رسول نے جا کر پوری طرح اپنی زبان سے اپنے عمل سے ہر طرح سے جس طرح کے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئی ہے اے رب میں نے اس قوم کو خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دی پکار کر بھی ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا میں نے تنہائیوں میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی میں نے اعلانیاں جلسوں کے اندر بھی ان کو جو ہے مخاطب کیا لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں دیں گے تو نبی جب یہ ساری رسول جب یہ سارے کچھ کام کر کے حجت قائم کر دیتا تھا اور قوم بحیثیت مجموعی دعوت کو رد کر دیتی تھی تو اس کے بعد ان پر وہ عذاب استثال ہلاکت کا عذاب اکبر نازل ہوتا تھا جو حضرت نوح کی قوم پر ہوا حضرت حود کی قوم پر ہوا حضرت سالح کی قوم پر ہوا حضرت شعیب کی قوم پر ہوا حضرت نوح کو جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا ان پر آیا آل فرعون پر آیا لیکن اس عذاب کے لیے شرط لازم ہے رسول کی بیست وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا ہم نہیں رہے ہیں عذاب بھیجنے والے مگر جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیج دیتے تھے یعنی جیسے آپ عام کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کی بڑی بزدلی ہے کہ وہ پیچھے سے آکے کسی کے سر میں لاتھی دے وارے بہادری تو یہ سامنے سے آؤ للکارو آؤ مقابلے میں پھر وار کرو یہ بہادری ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قوموں کو ایسے ہلاک نہیں کر دیتا تھا وارن کرتا تھا رسول کو بھیج کر خبردار کرتا تھا رسولوں کا کامی انذار ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ اب بھی بات آ جاؤ اب بھی درست ہو جاؤ دلیل بھی دے دی ہر طرح کے موجزے بھی دکھا دیئے جب سب طرح سے اتمام حجت ہو گیا پھر بھی قوم نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں خیر ہے ہی نہیں اس کے اندر سے خیر ختم ہو چکا ہے جس کے لئے سخترید الفاظ وہ ہیں جو حضرت نوح کی فریاد میں آئے اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُغِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا اِنْكَفَّارًا اے اللہ یہ قوم اس درجے بگڑ چکی ہے کہ اگر تُو نے انہیں چھوڑ دیا اور عذاب نہ بھیجا انہیں ختم نہ کیا تو یہ تیری تمام مخلوق کو اور جو ہے گمراہ کریں گے اور ان کی آئندہ نسل میں سے بھی کافر ہی اٹھیں گے بتینت ہی اٹھیں گے اگلی نسل سے بھی کوئی توقع نہیں وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا اِن کے ہم ولادت بھی نہیں ہو سکتی کسی تیرے نیک اور سراس بات بندے کی جب قوم اس درجے تک پہنچ جاتی ہے دس یم منصیح یہ عذابِ استیثال ہے ایک بات یہاں نوٹ کرتے چلئے یہ عذاب اب کسی قوم پر نہیں آئے گا ایک استثناء ہے وہ بعد میں بیان کروں گا کیوں نہیں آئے گا اس لئے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اس عذاب کے لئے شرط لازم ہے رسول کی بیرست وَمَا كُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ آیتِ محکمہ ہے رسول کی آپ کو آئے گئی نہیں اس نوعیت کا عذاب کسی قوم پر نہیں آئے گا ایک ایکسپشن ہے وہ بعد میں بیان کریں اس سے کم تر درجے کا عذاب کس پر آتا ہے وہ اب رسول کی امت پر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے رسول کی امت ایک بہت نازک ذمہ داری کی حامل بن جاتی ہے اللہ کا پیغام اس کے پاس ہے اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے اللہ کی شریعت اس کے پاس ہے اللہ کے رسول کے نام لیوہ وہ ہیں بلکہ نام لیوہ کیا ٹھیکے دار ہے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی آخر آپ لہک لہکر گاتے ہیں نا تو ٹھیکے داری ہے یہ حالانکہ اللہ نے تو رسول کو بکا ہے کہ تمام عالموں کے لیے ہم نے بھیجا ہے صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا تمہارے نبی کہاں سے ہو گئے ہیں وہ تو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں لیکن بہرحال جو بھی ہمیں ایک ہو جاتا ہے قوموں کو غرہ ہو جاتا ہے تو یہ کہ رسول کے بھی ٹھیکے دار اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس اللہ کی شریعت بھی تمہارے پاس لیکن تمہارا عمل برقس تو اب کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ قوم اچھی طرح سمجھ دیجئے میں جو کوئی لصبی جوش میں تو کہہ رہا ہوں لیکن ہوش کے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے قوم اس لیے کہ اب باقی پوری دنیا کو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے الٹا پہنچانا شروع کر دیا برقس ربی شختیار کر دیا تمہیں دیکھ کر بجائے اس کے کہ کوئی اللہ کے دین کی طرف راغیب ہو اور متنفر ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نمائندے تھے اس زمین پر اور تم نے مش رپریزنٹ کیا اللہ کو اور بجائے اللہ کی طرف بلانے کے اللہ سے بھگایا اللہ سے غفرت دلائی اللہ کے دین سے ان کے اندر نفرت اور تنفر پیدا کیا لہٰذا دوسروں کی گمراہی کا بابال بھی تمہارے سر دریں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس لیے کہ ہمارے جو عوام کے اندر چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ہم تو امت مرہومہ ہیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اعمال کے اندر تنزل پیدا ہوا اور یہ بھی وہی چیز ہے کہ جو یہود میں پیدا ہوئی یہود کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے کہ ہمیں تو بخشی دے گا ہمیں نہیں چھو سکتی آگ بگر گنتی کے چند دن اور سب سے بڑا قول ان کا یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی ہیں بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں بڑے چہیتے اور لڑ لے کس کا جواب اللہ نے دیا ایسے ہی لڑ لے اور چہیتے بنے پھرتے ہو فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے آخرت کا عذاب کیوں نہیں دے گا جبکہ دنیا میں تمہاری پٹائی کراتا رہا ہے جبکہ تمہیں دنیا میں صدا دی ہے تو یہاں لفظ عذاب آیا ہے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقْ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ اور انسان ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارا ہمارا تعلق اس شریعت اس کتاب اس ہدایت کے واسطے سے ہے تم اگر اس شریعت اس کتاب اس ہدایت کے ساتھ وفاداری کروگے مجھے وہ شیر یاد آگیا اقبال کا جواب شکوا کا کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور محمد سے کی بے وفائی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ کی غدداری اور اس کی دی ہوئی کتاب کو جو ہے پیٹھوں کے پیچھے پھیکا جیسے کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں آئے اگر یہ کروگے تو دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو عذاب کے کورے تمہاری پیٹھ پر برسیں اس سے پہلے کہ میں اس قانون عذاب کی جو اپلیکیشن ہے اس کے چند سیلین فیٹر آپ کے سامنے رکھوں اہم نکات ایک نکتہ اور نوٹ کر لیجئے اس میں عذاب کے سلسلے میں میں نے جو دفعات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں نمبر ایک افراد کے لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے دار الجزا نہیں ہے قوم و امت و ملتوں کے لیے اجتماعی عذاب اسی دنیا میں ہے نمبر تین وہ عذاب کی بدترین صورت سب سے بڑی صورت وہ تو یہ ہے کہ کسی قوم کو بالکل ملیامیت نصیم منصیہ کر دیا جائے تہس نہس نام و نشان ختم جو قوم نوح ہود اور قوم سالح پر جو عذاب آیا لیکن اس کے لیے شرط لازم ہے رسول کا بھیجا جانا اس سے کم تر عذاب یہ آتا رہا ہے رسولوں کی امتوں پر ان کی بدعامالی کی وجہ سے بد کرداری کی وجہ سے ان کے اخلاق کی پستی اور زوال کی وجہ سے دین سے بے وفائی کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ جو قوموں پر آتا رہا اجتماعی اب اس میں آخری پانچویں دفعہ اور نوٹ کر لیجئے یہ عذاب جب آتا ہے کسی امت پر تو اس میں گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی قوم کے فرد ہیں ایک ایکسپشن ہے اس میں وہ بات میں بیان کروں گا لیکن قائدہ کلیہ یہی ہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبًا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ ڈرو اس عذاب سے اس پکڑ سے اس فتنے سے جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں اور ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا یہوں کے ساتھ گھن بھی بیسے گا اس میں استثناء کیا ہے جو لوگ ہمتن ہم وقت بدی سے روکنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے رہے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے ان کو اللہ بچا لیتا ہے باقی جو لوگ پیسیو ہیں قوم کی برائیوں میں تو عملا شریک نہیں ہیں لیکن پیسیو ہیں ریزسٹ بھی نہیں کر رہے روک بھی نہیں رہے وہ ساتھ ہی ہلاک ہوتے ہیں البتہ ایکٹیولی آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں بچانے کی کوشش کرتے رہیں دعوت دیتے رہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی سورہ عراف میں جو اصحاب السب کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی ہم نے بچا لیا ان کو جو روک رہے تھے ببی سے روکے اگر آپ کام بھی کرتے رہیں گے تو اس کی توقع ہے کہ بچا لیے جائیں ورنہ پھر یہ کہ جو ملت کا مجموعی عذاب آئے گا تو چاہے آپ خود ان برائیوں میں نبی عملا ملوث ہو اس عذاب کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں یہ قانون عذاب خداوندی ہے جو میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جو اس کی دفعات بیان ہوئی ہیں ان کو میں نے یکجا کر کے آپ کے سامنے رہ دیا اب آپ آئیے اس بات کی طرف سابقہ امت مسلمہ تاریخ کا ایک نقشہ ذہن میں جمع لیجئے جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں پھر اپنا حال جو ہے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے نباز کے بعد اور اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ قرآن نے کیوں بیان کی اگر کوئی اہمیت ہی نہیں تھی پہلا پورا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا اسی موضوع پر ہے آخری رکوع کا پھر آدھا حصہ اسی موضوع پر ہے عجیب تقسیم یہ کی ہے کہ اگر میں تاریخ بنی اسرائیل کے انوار گناہوں تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی ان کی بیشت پھر اس کے بعد کا ایک دور ہے ایکسوڈس کے بعد تین سو برس ان کے اوپر ایسے ہی رہے ہیں کہ کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی لیکن پھر ان کی جو ہے بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی حضرت تالوت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام سو برس ہیں تقریباً اگزیکٹلی چھانوے برس ہیں کہ بڑی زبردست قووت اور سطوت اور شان اور شوکت اور حکومت اور دبدبہ اور عزت اللہ نے عطا کی اس کے بعد ان میں بدعمالیاں پیدا ہوئیں ان کے اندر اخلاقی عقائد کی ہر طرح کی پستی ہر طرح کا زوال آیا دنیا پرستی آئی دولت پرستی آئی شہوت پرستی آئی تو اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے پوڑے برسیں قرآن مجید نے یہاں سے بات شروع کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رہو میں وَقَضَيْنَا بَنِ اسرائیل فِي الْكِتَابِ لَتُسْتِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا ہم نے پہلے ہی انہیں خبردار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پیش کی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ بڑی سرکشی کروگے اور اس سرکشی کے نتیجے میں ہمارے عذاب اور سزا کے کوڑے تو پر برسیں اس کے بعد ان دو عذابوں کا تذکرہ کیا دو عدوار کا تاریخی اعتبار سے نوٹ کر دیجئے اس سے پہلے کے جو عدواریں وہ شروع میں وہ آخری رکو میں جا کے بیانتی ہے یہ تاریخ آئی ہے آخر میں جا کر اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی پھر اسی آخری حصے میں جو آخری انجام ہونے والا یہود کا اس کا تذکرہ موجود ہے ابھی ذرا اس سے نظر ہٹائیے تو اول و آخر ہے آخری رکو میں درمیانی ادوار جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہے پہلے رکو میں خاص طور پر دو مرتبہ جو عذاب کے کوڑے ان پر برسے اس کو تاریخی طور پر لوٹ کر لیجئے پہلے ان پر اشوریوں کے ہاتھوں عذاب آیا تقریباً ساتمی صدی قبل مسیح میں شمالی حصہ جو ہے اسرائیل کی مملکت وہ تباہ و مرباد تقریباً سو برس بعد اصل کوڑا بڑا ہے اول پر عذاب کا نبو کا نظر مخت نصر کے ہاتھوں وہ عراق کا بادشاہ تھا بیبلونیا کسی مراک عراق ہے اس نے ایک وہاں یروشنم میں اور اندازہ کیجئے اس وقت آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے یروشنم کی آبادی بارہ لاکھ تھے حضرت سلیمان کا پائے تخت رہا تھا حیقل سلیمانی انہوں نے تعمیر کیا تھا یہود کی تاریخ کا اہد ذرین جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے بارہ لاکھ کا شہر اس زمانے میں چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا اس کو وہ کہتے ہیں دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ڈیڑھ سو برس اور کچھ لوگ سو برس سو سے ڈیڑھ سو برس تک یہ حالت اسیری میں رہے ہیں بیبیلونیا میں اور یروشلم کا حال یہ تھا حیقل سلیمانی مسمار کر دیا گیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور افراد کو جیسا کہ میں نے ارز کیا قتل کیا یا لے گیا ایک متنفذ نہیں بچا وہاں ایک متنفذ نہ دو اینٹیں سلامت نہیں ایسے شہر میں جس کی آبادی بارہ لاکھ تھی جہاں حیقل سلیمان تھا نو ٹو برکس ریمینڈ انٹیکٹ اور کوئی متنفذ نہیں رہا اسی کا نقشہ نوٹ کر لیجئے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے بیان اوکا اللذی مر علا قریت وہی خاویت علا عروشہ یہ حضرت عزیر کا معاملہ ہے جب وہ اس بستی پہ آئے ہیں اور یروشلم کو دیکھا ہے بستی تو دیران پڑی ہوئی کوئی متنفذ نہیں ہے وہ شہر اور عثمت حالی کے اللہ کے رسول ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ بسوسہ پیدا ہو گیا اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا یہ بستی جو اس درجے ہلاک ہو گئی تو اللہ نے پھر انہیں سو سال کے لیے سلا دیا موت تاری کر دی فَعَبَاتَهُ اللَّهُ مِيَتْعَامِنْ سُمَّ بَعَاسَا یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں آپ آیت الکرسی کے فوراً بعد جو رکوع ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ وہی حضرت عزیر ہیں اور یہی سو سال ہے کہ جو یہود پڑے رہے وہاں کیپٹیوٹی میں بیبلونیا میں پوری قوم وہاں اسیری میں رہی اور یہاں حضرت عزیر جو ہے وہ اس موت کی کیفیت میں وہ مطوب تلا رہے ہیں اس نیند میں رہے کہیے موت اور نیند ایک ہی شہر ہے اس لیے جو مسنون دعا ہے صبح کے وقت جب اٹھ کر آنکھ کھلے تو دعا مانگتے ہیں اس اللہ کے لئے حبد اور تعریف ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی اس کے بعد کے مجھ پر موت تاری ہو گئی تھی تو نیند جو ہے وہ در حقیقت موت کی بہن ہے تو وہ سو سال یہاں یہ رہے ہیں موت کی حالت میں یا نیند کی حالت میں اور وہ وہاں رہی ہے پوری قوم بیبلونی ہے اس کے بعد یہ جو سائرس جو ایران کا شہنشاہ تھا جس کی دھائی ہزار سالہ برسی اب سے کوئی بیس برس قبل یہ شہنشاہ ایران نے بنائی تھی اس کے مقبرے کے پاس شہر آباد کیا تھا پوری دنیا کو جمع کیا تھا بہت بڑا جشن منایا تھا اس لیے کہ شہنشاہ ایران اصل میں ایران کی سابقہ ستوت کو دوبارہ بحال کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے لہٰذا وہ سائرس قرآن کی اسطلاح میں وہ ذلقردین اس نے پھر حملہ کیا ہے عراق پر اور عراق سے پھر ان یہودیوں کے اجازت دی گو بیک جا اس کو دوبارہ جو ہے آباد کر لو اور جا کر اسہاں پر اپنا حیکل تعبیر کر لو اور حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کیونکہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس یہ سو سال رہے وہ ڈیڑھ سو سال رہے یہ پچاس سال وہ ہیں جن کے دوران انہوں نے دعوت دی اور اللہ نے اس قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی پھر ان میں اصل ایمان پیدا ہو گیا پھر ان کے اخلاق صحیح ہو گئے پھر ان کے عقائد صحیح ہو گئے اللہ تعالی نے پھر ایک مرتبہ انہیں سطوت اور شوقت عطا فرمائی چنانچہ سورہ بن اسرائیل کے اس پہلے رکوع کی آیت کیا ہے پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی پھر تمہیں عزت دی تمہیں نفری بھی تمہاری کسیر کر دی تمہیں بیٹے دیئے تمہیں دولت دی یہ ان کا دوسرا دور ہے سطوت کو شوقت کا اور یہ ہوا ہے اس کو نام ہے تاریخ میں مکہ بھی دی مکہ بھی امپار سلطنت مکہ بھی لیکن پھر ان کے اندر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ زوال پھر وہی رقص و سرود پھر وہی ہیرود بادشاہ جو تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس نے قتل کروایا ہے اس نے در حقیقت اس کی بے حیائی اور شریعت کے ساتھ استہزا اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اس نے ماں اور بیٹی دونوں کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا اس پر تنقید کی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اور پھر اس کو گرفتار کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور جیل میں ڈالا اور وہ جو بیٹی تھی اس نے رقص نکھایا ہے جب دربار کے اندر ہیرود کو بادشاہ کو تو بادشاہ جب مست ہوا اس نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو اس نے ماں سے مشورہ کیا کیا مانگو اس نے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگو اللہ کے وہ نبی جن کے تعریف قرآن میں آئی ہے سورہ مریم میں وہ بچے اس یحییٰ کا سر جلات کی ایک ستلوار کی حرکل سے کٹا ہے تشت میں آیا ہے دربار میں پیش کیا گیا ہے اس رقصہ کے ساتھ جب اس حد کو پہنچ گیا ہے ان کی سرکشی ان کا تمرد ان کی دین کے ساتھ اس تہزا اور تمسخل کا معاملہ پھر عذاب الائی کے کونے آئے پھر پہلے یہ یونانیوں کے ہاتھوں پیٹے پھر یہ رومیوں کے ہاتھوں پیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یروشلم پر در حقیقت رومیوں کی حکومت تھی پیلارٹس پونٹیس جو ہے رومی گورنڈر تھا باقی ایک آٹانومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی آٹانومی اپنے معاملات تم جیسے چاہو کرلو جیسے یہ کہ انگریز کے دوران دور میں بھی ہمیں اجازت تھی بھائی نکاح طلاق کے مسائل جیسے چاہو تم تمہارے مفتی بتائیں تمہارے قاضی بتائیں تہہ کرلو اسی طرح کی آٹانومی تھی لیکن ان یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی بجائے اس کے کہ ان کے دعوت قبول کرتے انہوں نے ولد الزنا قرار دیا انہیں جادوگر قرار دیا مرتد قرار دیا سوری پر چڑھا کے دم لیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے معاملہ دوسرا کیا انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا یہ قوم اس وقت سے کنڈمڈ ہے کنڈمڈ کسے کہتے ہیں آپ کنڈمڈ پریزنر جسے موت کی سزا ہو چکی ہو ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی اس وقت سے آج تک یہ قوم ملعون مغزوب کنڈمڈ ہے کیونکہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے رسول اللہ بن اسرائیل وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے انہوں نے بجاہ اس کے کہ انہیں مانتے اور ایمان لاتے سوری پر چڑھایا اپنے بس پڑھتے لہذا اس وقت سے لیکن ان کو اللہ نے روک لیا ہے روکا بھی ہے ایک حکمت کی وجہ سے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ جان لیجئے کہ یہی وہ ایکسپشن ہے در حقیقت اس قوم پر عذاب استیصال ابھی آنا ہے مستحق ہو چکی تھی یہ آج سے انیس سو برس قبل جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے اپنے خیال میں سولی پر چڑھایا اس وقت سے یہ عذاب استیصال کی مستحق تھی کہ جیسے قوم نوخ ختم کی گئی قوم حوت ختم کی گئی قوم سالح ختم کی گئی قوم عیسیٰ بھی ختم کی جاتی لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے پوسٹ پون کیا ہے ججمنٹ ریزرڈ ہے لہذا نسول کو بھی اٹھا لیا گیا اور اب ان کا وہ آخری استیصال ہونا ہے ابھی باقی ہے وہ ہوگا اور وہ اسی وقت ہوگا جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی نزول دوبارہ دنیا میں ہوگا یہ ہے ان کا آخری انجام البتہ یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے وہ حضور کے زمانے تک کی تاریخ کے ادوار بتا رہا ہے دو ادوار قروج کے دو ادوار زوال کے حضور کے زمانے کے بعد کیا ہوا اس کو بھی سمجھ لیجئے چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام رحمتا للعالمین بن کر آئے لہذا ان کی اس رحمتا للعالمینی کا ایک فیض ان تک بھی پہنچا اور وہ یہ کہ انہیں جسے آپ آج کی اسطلاح میں کہتے ہیں مرسی اپیل مرسی اپیل کا ایک موقع دے دیا گیا اگرچہ تم کنڈمڈ ہو اگرچہ تم فانسی کی صدا کے مستجد ہو چکے ہو لیکن دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے یہ رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ السلام آگئے ہیں ان کے دامان رحمت کے سائے تلے آجاؤ انہاز القرآن یا حدی لیلتی اقوام اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھا محمد اب یہ کتاب ہے جو اللہ نے دی ہے تورات کے بعد اگر تم یہ کروگے تو ہماری رحمت تمہارے ساتھ جو ہے دستگیری کرے گی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابت کو چونکہ انہوں نے رج کیا بلکہ قرآن کی گواہی ہے کہ بدترین دشمن جو ہے محمد کے اور محمد کے دین کے وہ یہودی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے بڑھ کر دشمن اکثر و بیشتر سوائے ایک غزوہ بدر کے باقی سارے غزوات جو ہوئے ہیں اور جو حملے ہوئے ہیں حضور پر وہ یہودیوں کی سادش سے ہوئے ایسی زبردست ایسی قوم جو ہے سادشی ذہن کی اور انتہائی جو ہے دشمنی رکھنے والی لہذا اس وقت کے بعد سے بھی ان پر مسلسل انیس سو برس تک بلکہ انیس سو نہیں تیرہ سو برس تک حضور کے زمانے کو ابھی تیرہ سو برس ہوئے ہیں چھے سو بتیس میں آپ کا انتقال ہوا ہے یہ انیس سو تیران چورانوے میں ہم بیٹھے ہیں تو کتنے برس ہوئے ہیں تیرہ سو شہترہ سٹ برس یا باسٹ برس تو یہ جو زمانہ ہے اس میں بھی ان پر عذاب کے کوڑے ہی برستے رہے ہیں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو ان کا ایکل سلیمانی جو حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہو گیا تھا اس نے پھر مسوار کر دیا یہودیوں کو نکال دیا مسلسل چھے سو برس تقریبا کوئی یہودی یا روشلم میں داخل نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت رومیوں کی تھی رومی عیسائی ہو چکے تھے عیسائی یہودیوں کو سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو تو خدا ہی مانتے تھے تو ان کی جو دشمنی تھی پورے یورپ میں ان کو جس طرح پرسیکیوٹ کیا گیا ہے وہ اس کے لمبی داستان تھے سہارہ کچھ دیا تو مسلمانوں نے دیا حضرت عمر نے فتح کیا ہے یا روشلم کو تو اوپن سٹی قرار دیا یا روشلم کو یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہ فضل سب سے پہلے کرم کیا ہے حضرت عمر نے فاروق نے نضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر دور مسلمانوں نے ان کو پناہ دیا سپین میں یورپ کا یہودی سمٹ کر کھچ 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 سپین میں جمع ہوا ہے وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے نقب لگائی ہے پشت میں اور ویسپ کے ذریعے سے عیسائیت کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہے بہرحال عذاب کے کوڑے ان پر برستے رہے ہیں جس کا زینیت جس کا کلائمکس کیا ہے اس صدی کے وسط میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کیا یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے دی ہالوکاوسٹ جس کے لئے سپیشل پلانٹس ڈیزائن کیے گئے اتنوں کو مار کر ڈسپوز آف کیسے کریں گے باڈیز کو کتنے کفن لائیں کتنے گڑھے کھو دیں اچھا کریں اتنے لاکھوں کو مارنا ہے مارنے کے لئے بھی جو ہے سپیشل چیمبرز گیس چیمبرز کپڑے اپڑے سب چیزیں گھڑی وڑی سب یہاں اتارو ننگے مادرزاد برانہ جاؤ گیس چیمبر میں گیس چیمبر میں ان کی موت واقع ہوئی اس کے بعد کنویئر بیلٹس کے اوپر وہ لاشیں چل رہی ہیں جیسے کہ آپ فیکٹریوں میں دیکھ رہے ہیں سامان جو ہے کنویئر بیلٹس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں عورتوں کی بچوں کی مردوں کی بوڑھوں کی اور پھر یہ کہ ان کا چورہ کیا جا رہا ہے پھر کچھ کیمیکل سے ٹریٹ کر کے آخیر میں وہ ایک سیاہ بدبودار سیال ایک لکویڈ سیاہ سا بدبودار وہ باہر نکل رہا ہے وہ اپنے کھیتوں کی سہرابی کے لیے اس کو گویا کہ انہوں نے فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کی اس صدی میں ہوا یہ ساٹھ لاکھ یہ ہے ان کی تاریخ عذاب کی کس قوم پر یہ عذاب آیا پھر نوٹ کر دیجئے جس کو کہا تھا معلوم ہوا کہ سارا مسئلہ اپنے عمل کا ہے اپنی روش کا ہے دین کے ساتھ وفاداری یا بے وفائی وفاداری کروگے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں بہرحال یہ خاکہ جو بن گیا ہے اس کو ذہن میں جمع کر رکھئے اب عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کے آپ صرف فرض پڑھئے والنہ کسی کی لمبی ہوتی ہیں کسی کی رکعتیں جو ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں پھر تو یہ کہ ایک نظام نہیں ہو سکے گا ہم نہیں چاہتے کہ اس آبادی کے جو نمازی مستقل ہیں انہیں دقت ہو جو یہاں پر نماز کا وقت ہے اس پر جو نماز ادا ہو جائے اس کے بعد یہ ہے کہ میں اپنی اس گفتگو کو جاری رکھوں گا اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات لا عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم باللسانی یفقہ قولی میں نے عشاء کی نماز سے قبل جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں دو اہم مضامین ایک تو قرآن مجید کا قانون عذاب لیکن دوسرے پھر تاریخ بنی اسرائیل کی کچھ انوار کا تذکرہ اسی کی مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ کوئی اور حافظ صاحب اگر ہوتے تو وہ نماز میں یہ آیات پڑھتے جن کا حوالہ ابھی ہماری تقریر میں آیا ہے کیونکہ کوئی ایسے محسوس ہوا کہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ میں نے مشقت کی ہے خود اور اس کے ساتھ ہی خیال آیا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک مختصر سا ترجمہ میں آپ کو کر دو تاکہ اس کے ساتھ ایک ذہنی جو ہے رابطہ قائم ہو جائے سبحاناً لذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع المصیر پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصر تک جس کے ماحول کو ہم نے بہت برکت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو وہی ہے اس آیت میں میراج کا جو زمینی سفر ہے اس کا حوالہ ہے پھر مسجد اقصر سے آپ کا وہ اروج شروع ہوا سمعور جبی پھر مجھے بلند کیا گیا غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میراج کا صرف ایک حصہ یہاں کیوں آیا اور دوسری یہ کہ اس صورت کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے خاص طور پر اس کے پہلے رکوع کے ساتھ کیونکہ معاملہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج سیدھی مسجد اقصر سے مسجد حرام سے بھی ہو سکتی تھی اقصر کیوں لے جایا گیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ سابقہ امت اور یہ نئی امت ہے اس کو تمام انبیاء کی برکات کا جامعہ بنایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کا لائے ہوا دین آپ کو جو کتاب دی گئی وہ جامعہ ہے مہیمن ہے تمام انوار و برکات ان کو دیے جا رہے ہیں اور اس لیے یہاں سے وہاں تک جا کر گویا کہ نہ صرف مسجد حرام کے متولی ہیں حضور اور آپ کی امت بلکہ مسجد اقصہ کی بھی متولی ہونے کی حیثیت حضور کو اور آپ کی امت خود عطا کر دی گئی ہے وہاں پھر تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت میں اب فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَا اُهُدَلْ لِبَنِ اسرائیل ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے تاریخ امت یہاں سے شروع ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کو جو موجزات وغیرہ دیئے گئے وہ سب بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے آخری رکوع میں یہاں جہاں امت کی تاریخ شروع ہو رہی ہے وَآتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَا امت کی حیثیت سے ان کے تاریخ کا نکتہ آغاز ہے سہرہ سینہ میں کوہ تور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور آکھتا ہے اور دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے جاننا حدل بنی اسرائیل جبکہ قرآن ہے حدل للناس شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان یہ نوٹ کر لیجئے اللہ تتخذو من دونی وکیلہ تورات کی تعلیم کا خلاصہ لب لباب کیا تھا وہی خلاصہ اور لب لباب قرآن کی تعلیم کا تورات اور قرآن کی مرکزی بات توحید توحید کا اصل خلاصہ توکل صرف اللہ پر توکل کسی اور شہر پر نہ ہو وسائل و ذرائع کو استعمال کرو توکل نہ کرنا یہی شرک ہے توکل اللہ تتخذو من دونی وکیلہ میرے سوا اپنا کارساز کسی کو نہ سمجھ بات اس کے بعد سے اب تاریخ شروع ہوئی ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدا شکورا اے اولاد ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر بزار بندہ تھا علیہ السلام حضرت نوح کے تین بیٹوں ہی سے نسل آدم چلی ہے یہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل تمام اقوام جو ہے عرب یہ حضرت سام کی نسل ہیں چینی روسی منگولینز یہ تمام ترک یہ پورا بیلٹ نورڈک ریسز جو کہلاتی ہیں یورپ کی یہ سب حضرت یافس کی اولاد ہیں درمیان کی بیلٹ ہیں ہندی سندی سودانی قبطی اور ایرینز جن کو کہا جاتا ہے یہ حضرت حام کی اولاد ہیں بہر حاضر انہی میں سے ایک حضرت سام ہے جن کی نسل ہیں اسرائیل بھی بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی وَقَضَيْنَا إِلَا بَنِ اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ اور ہم نے متلبع کر دیا تھا پہلے ہی بتا دیا تھا کان کھول دیئے تھے بنی اسرائیل کے کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتْ رَيْنَ تم زمین میں دو مرتبہ بڑی سرکشی کروگے فساد مچاؤگے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوبَ الْكَبِيرَةَ بَڑی سرکشی کروگے یعنی پھر ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیتھور برسے فَإِذَا جَابَ عَدُوا اُولَاهُمَا جَبْ ان دونوں میں سے پہلا بازے کا وقت آگیا بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ فَإِذَا عَبَادًا لَنَا عُلِي بَاسٍ شَرِی فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ وَتُمہارِ بَسْتِيوں میں گُسْخَ وَكَانَ وَعْدًا مَفْرُولًا اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہونا ہی تھا پورا ہو کر رہا اس کو تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے ایسیرینز کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی اور جو جنوبی مملکت تھی کلدانیوں کے ہاتھوں یعنی کیلڈینز کے ہاتھوں بیبلونینز کے ہاتھوں ان کا قتل عام چھے لاکھ قتل کیے گئے چھے لاکھ کیپٹیوٹی میں لے جائے گئے ڈیر سو برس لکھ بیبلونیا میں ان کیپٹیوٹی رہے اس کے بعد فرمایا ثُمْ مَرَضَدْنَا لَكُمُ الْكَرْوَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹ آبی ان پر اس کا بھی میں تاریخی طور پر بتا چکا ہوں سائرس یا کیخورس یا ذلقرنین نے عراق پر حملہ کیا بیبلونیا پر حملہ کیا اور یہاں دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے تو جو بیبلونینز کے دشمن تھے یہودی وہ گویا کہ ایرانیوں کے دوست ہو گئے لہٰذا سائرس نے پھر ان کو اجازت دی اسی لیے ان کا سوال جو ہے انہوں نے کیا تھا حضور سے جو سکھایا تھا یہودیوں نے حضور سے کہ مسلمان مکہ والوں کو مشرقوں کے پوچھو ان سے سوال ذلقرنین کون تھا اصحابِ کحف کون تھے روح کی حقیقت کیا تین سوال ہیں یہ سورہ کحف اور سورہ بنی اسرائیل میں ان کے جوابات بیئے گئے تو ذلقرنین ان کی تاریخ میں ان کے بہت بڑے نجات دہندہ کی حیثیت سے تھے نہ وہ حملہ کرتے نہ کلدانیوں کو شکست ہوتی نہ ان کو رہائی ملتی اور یہ واپس آ کر اپنا یروشنم دوبارہ آباد کر سکتے تو اس کے حملے کی وجہ سے ان کو بھی پھر سہارا بلا اور ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتِ توبہ کہ لوگوں باز آ جاؤ توبہ کرو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر واقعات کی ایسی کڑیاں جوڑ دیتا ہے ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتِ توبہ اور اصلاح ادھر سے کلدانیوں کا حملہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تاریخ کا وہ دور آ گیا کہ سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے باری لوٹا دی تمہارے لئے تمہیں مال سے بھی مدد پہنچائی اولاد سے بھی مدد پہنچائی پھر تمہاری نفری بہت کر دی تعداد بہت ہوگئی پھر پھلے پھولے تاریخ میں یہ دور ہے مکہ بھی سلطنت کے لئے مکہ بھی سلطنت زمینی رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی حضرت سلیمان کا معاملہ اس طرح اعتبار سے بلکل مختلف ہے انہیں ہوا پر بھی اختیار دیا گیا جنات پر بھی اختیار دیا گیا وہ حکومت دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی لیکن یہ ہے کہ جہاں تک زمینی رقبے کا تعلق ہے حضرت سلیمان کی حکومت سے بھی زیادہ وسیر اعتبار تھا جو مکہ بھی سلطنت کا اعتبار تھا اگر تم نے کچھ بھلا کیا تو اپنے لئے کیا اپنے لئے بھلائی کمائی اس کا عجن و سواد تمہیں آخرت میں مل جائے گا اور اگر کوئی ببی کمائی ہے وہ بھی اپنے جان کے لئے کمائی ہے تمہارے اوپر ہی اس کا ومال آئے گا فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَتِ پھر جب ہمارے دوسرا جو ہم نے کہا تھا دو مرتبہ تم سرکشی کرو گی پھر جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا لِيَسُوْ وُجُوْحَكُمْ پھر ہم نے تم پر اپنے درندے جو ہیں ایسے درندہ صفت بندے جو ہیں وہ مسلط کر دیئے لِيَسُوْ وُجُوْحَكُمْ تاکہ تمہارے حُلیہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوا اور پھر پامال کریں اور بے حرمتی کریں تمہاری مسجد یعنی حیکل سلیمانی کی جیسے کہ پہلی مرتبہ ہوا تھا دوسری مرتبہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے حیکل سلیمانی کو جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو تحس نحس کر دیا یہ ہے سن ستر عیسوی کا واقعہ آج آپ انیس سو چورانوے میں بیٹھے ہیں انیس سو چوبیس برس ہونے کو آئے ہیں کہ ان کا کعبہ زمی بوس ہے ہمارے لیے جو اہمیت ہے کعبہ کی وہی ان کے لیے اہمیت رہی ہے حیکل سلیمانی کی اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور وہ ریز ٹو دی گراوٹ اس کی صرف ایک کچھ بنیادی دیوار جائے بنیاد کی ہے وہ وہ باقی ہے ویلنگ وال کہلاتی ہے یہودی وہاں جاتے ہیں رو دھو کر آ جاتے ہیں اور وہ ماتم کرتے ہیں ماتم کا عجیب انداز ہے میں نے بعض پکچرز میں دیکھا ہے وہ ڈاکومنٹریز کے اندر کہ وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سر ٹھوڑ دیں گے ابھی اپنا سر ٹوڑ دیں گے دیوار کے ساتھ ملاتم کی شکل یہ ہوتی ہے لیکن وہ ایک فاصلے پہ جاگے روک لیتے ہیں سر کو سر ٹکراتا نہیں جیسے شیعہ بھی بعض جو ہیں وہ باقیوں کرتے ہیں اس طرح سے وہ اشارہ ہی ہوتا ہے صرف سمبولک ہے وہ اپنے آپ کو ضرم لگانا پیش نظر نہیں ہے ایسے یہ بھی سر ٹوڑتے نہیں اپنا لیکن یہ کہ حرکت وہی ہے جیسے کہ ٹکرا رہے ہیں سر اپنے رنج اور صدمے کے اندر وہ ویلنگ وال ہیں اَسَا رَبُّكُمَ يَرْحَمَكُمَ اب یہ مرحنہ آگیا یہ حضور کی بیست کا وقت ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے اور یہ در حقیقت ایک خصوصی کنسیشن حالانکہ تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھا کر تم آخری سزا عذابی استعصال کے مستحق ہو چکے ہو لیکن ہم نے تمہیں پھر ایک ہم تم پر رحم فرمائے جس لیے کہ قوم بھی تو آخر وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فضلناکم اَدَالْعَانَمِين رحمت للعالمین کے تفیل اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن تم نے اگر اس اعادہ کیا اپنے سابقہ ترز عمل کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے اپنے سابقہ ترز عمل کا یہ دور ہے جو حضور کی بیست سے لے کر اس صدی کے آغاز تک جاری تھا اس صدی کو علیہ دا رکھ لیجئے گا یہ بالکل پیکیوریر فیرومنن ہے یہ جو صدی بیسویں صدی اس وی ہے اس تک بیسویں صدی کے آغاز تک ان کے اوپر کوڑے ہی کوڑے پڑے ہیں پورے یورپ میں تمام ممالک میں اس کو یہ کہتے ہیں ڈائیسپورا وہ اہد تو تھا ان کا کیپٹیوٹی کا وہ تو سو ڈیڑھ سو سال کا تھا یہ ڈائیسپورا منتشر ہو جانے کا دور ہے ان کا اب یہ کہیں چلے گا ہے روس میں چلے گا ہے پولینڈ میں چلے گا ہے جرمنی میں چلے گا ہے ایشیا میں چلے گا ہے انڈیا میں چلے گا ہے ہر جگہ جا کے جو ہے ان کی جمعیت پراغندہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی دنیا میں ہر جگہ انہیں مار پڑتی تھی ہر جگہ انہیں گالیاں دی جاتی تھی یہ دور ان کا سوائے مسلمانوں رحمت کا اگر کوئی ان کو ہوا ہے تو مسلمانوں کے ہاں ان پر پہن کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا گیا ہے خاص طور پر سپین میں سب سے پہلے حضور نے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آنے کی اجازت دی تھی یروشنم میں باقی اس کے بعد سپین میں کافی پیٹرنیج مسلمانوں کی ملی ہے اور اس کا ایک سبب بھی ہے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی سپین کو فتح کرنے کی اصول وہی ہے دشمن کا دشمن آپ کا دوست اس لیے کہ عیسائی ان کے دشمن تھے ان کے جان کے لاغو تھے درپے تھے لہذا عیسائیوں پر جب حملہ کیا مسلمانوں نے تو ان کو مدد پہنچائی تاکہ مسلمانوں کو فتح کرنے میں سپین کی مدد مل جائے اب مسلمانوں نے ان کی سرپرستی کی اور ان کو جو ہے اپنی جگہ پر پروٹیکشن دی اور پناہ دی وہاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور آج جو یورپ جو ہے جو اقبال دیکھ کر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں کہ فرنگ کی رگے جان پنجائے یہود میں تو یہودیوں نے یورپی اقوام پر جو تسلط حاصل کیا ہے وہ درحقیقل راستہ ادھر ہی سے تھا سپین کے راستے سے ہی انہوں نے نفوس کیا ہے عیسائیت کے اندر جو ہے نقب لگائی ہے پروٹیسٹنٹ مذہب انہی کے زیرے اثر شروع ہوا ہے جب تک رومن کیتھولکس کا اقتدار تھا یورپ میں سودی کاروبار حرام تھا اجازت نہیں تھی پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی یورپ میں اور سود کے راستے سے انہوں نے شکنج لیا ساہوکاری کے اپنے جال کے اندر تمام اقوام اس کا شعور سب سے بڑھ کر ہوا ہٹلر کو پھر اس نے جو کچھ کیا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا تیسرا عظیم ترین دور جو ہے سزا کا پہلا عظیم ترین دور کیلڈینز کے ہاتھوں دوسرا عظیم ترین دور رومنز کے ہاتھوں تیسرا عظیم ترین کورا جو ان پر پڑا ہے وہ جرمنز کے ہاتھوں پڑا ہے اور صرف جرمنی کے یہود نہیں جتنے ممالک پر جو فتح کیے تھے ہٹلر نے سب کے یہودیوں کو کھیج کھیج کے وہاں سے لاکر ساٹھ لاکھ کی تعداد میں کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس لاکھ لیکن یہودیوں کا اپنا جو اسرار ہے کہ سکس ملین یہ ان کا دور ہے تو فرمایا تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے لیکن تم نے اگر اعادہ کیا اپنے سابقہ طرز عمل کا ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں یہ تو دنیا میں ہوگا اور جہنم تو کافروں کے لیے ہے ہی ہے وہ باڑا ہم نے تیار کر رکھا ہے اور رحمت میں آنا چاہتے ہو تو راستہ کونسا ہے در رحمت انہاز القرآن یاہدیل اللہ تیہی اقوار یہ قرآن ہے یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کو بشارت دیتا ہے اللَّذِيرَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات جو صرف ایمان ہی ایمان کے دعوے دار نو عمل بھی اچھا کرتے ہوں صالح کرتے ہوں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَاتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے یہ دس آیتیں ہیں پہلے رکوع کی اور تاریخ بنی اسرائیل یوں سمجھئے کہ دو ہزار سال میں سے کم سے کم ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ ان آیات میں اب آئیے اسر کا سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع اس آخری رکوع کی صرف چار آیات ہیں جو اس سے متعلق ہیں لیکن جیسے پہلا رکوع ختم ہوا ہے قرآن کے تذکرے پر اِنَّ هَذَا الْقُرَانَ يَحْدِي لِلُّ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی تاریخ کا اولین دور پہلے لائے گیا وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَعَيَاتٍ بَيَّنَاتٍ اور ہم نے موسیٰ کو نو موجزے کھلے روشن موجزے عطا کیے تھے تو یاد پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا ان سے فرعون نے فَقَالَ لَهُ فِرْعَونَ اِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا اے موسیٰ میرا گمان یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے کوئی تم پر جادو کر دیا گیا ہے قالا حضرت موسیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ بڑے جلالی طبیعت کے آدمی تھے اور یہ فرعون جو ہے یہ چھوٹا تھا ان سے چھوٹے بھائی کی طرح رہا ہے اس لیے کہ جب یہ فرعون کے محل میں پلے ہیں تو غالباً اس وقت تک اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اسی لیے بیوی نے کہا تھا کہ اسے قتل نہ کرو یہ بچہ جو ہمیں مل گیا ہے دریائے نیل کی موجوں کے ذریعے سے ہمیں عطا کر دیا گیا ہے قتل لا تقتلوہ قرط وعجن لی ولک اسا آئین فعنا او نتخذہو ولدا قتل نہ کرو اس کو رکھ لو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا یہ کہ اور ہمارے لئے مفید ثابت ہوگا تو یہ اس کے بعد اس کے اولاد بھی ہوگئے ہیں وہ چھوٹا فرعون تو یہ دونوں بھائیوں کی طرح پلے بڑھے ہیں اور حضرت موسیٰ کی اللہ نے تربیت جو کروائی ہے فرعون کے محل میں تاکہ ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ جو کسی قوم کی جو ایک قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر اس باہول میں اُبرے وہ جو بوڑھا تھا فرعون جس کے زمانے میں یہ اٹھائے گئے ہیں نکالے گئے ہیں بچے کی حیثیت سے اس سمندر میں اس میں سے نیل کی موجوں سے وہ پھر جب موڑا ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو تاج دے دیا تخت دے دیا وہ زندہ وہ بھی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نبوت لے کر آئے ہیں واپس تو اس وقت بھی وہ زندہ تھا لیکن اصل جو تخت پر میٹھا ہوا تھا وہ بیٹا تھا یعنی ان کا چھوٹا بھائی جو بھائی کی طرح تھا تو ایک تو یہ کہ مزاج جو ہے وہ جلالی اور پھر یہ کہ وہ فرعون تھا بھی تو چھوٹے بھائیوں کی طرح جواب کیا دیا ہے جسے کہتے ہیں ترکی بھترکی جواب دینا تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ جو موجزے مجھے عطا کیے ہیں اللہ نے یہ سوائے اللہ کے آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کے سوائے کسی اور نے نہیں اتارے ہیں اور اتارے بھی ہیں بصیرت کے لیے کہا کے آنکھیں کھل جائیں لوگوں کی اور مجھے یہ گمان ہے تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں گمان ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور میرا یہ گمان ہے اے فرعون کہ تم اب تباہ ہو کر رہے وَإِنِّي لَا ذُنُّكَ يَا فِرْعَونَ مَسْبُورًا فَارَادًا يَسْتَفِضْغَهُ مِنَ الْأَرْدِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَمَّعَهُ جَمِعًا تو اس نے تو کوشش کی فرعون نے کہ یہ زمین سے بے دخل کریں لیکن ہم نے اسے اور اس کی پوری قوت کو اللہ والاشکر کو غرق کر دیا اب آخری آیت پر غور کیجئے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِرِ بَنِي اسْرَائِلَ اسْكُنُ الْأَرْضِ اور پھر فرعون کے بعد ہم نے اس کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا اب زمین میں آباد رہو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَتِ جب آخرت والا وعدہ آئے گا یہ وعدہ مراد کیا قیامت کے قریب آخرت یہاں آخرت سے مراد وہ دو وعدے نہیں ہیں اس کا ذکر تو پہلے پہلے رکو میں ہو چکا ہے ایک اور وعدہ آخرت کا جو آنے والا ہے جَنَا بِكُمْ لَفِي فَاحَمْ تم سب کو لپیٹ کر لے آئے گے یہ لپیٹ کر لانا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت میں جو سب مر جائیں گے سب ہی لپٹ کر آ جائیں گے اس میں تو کیا بنی اسرائیلی اور کیا کوئی اور سب کے سب ہی لپٹ جائیں گے لیکن حقیقت یہ نہیں اس سے اصل مراد کیا ہے یہ ڈائیسپورا میں جو پوری دنیا میں منتشر ہو گئے ہیں انہیں اب ایک جگہ پھر جمع کرنا ہے یہ گریٹر اسرائیل قائم ہو گیا تقریباً ہو چکا ہے اسرائیل قائم ہوئے پچاس برس ہونے کو آئے گریٹر اسرائیل پوٹینشلی وجود میں آ چکا ہے اس لئے کوئی ہے ہی نہیں مقابلے کے اندر وہ تو در حقیقت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنا بھی ضروری ہے لہٰذا اس کے لئے یہ ساری پارلی جو ہو رہی ہیں گفتگویں اور یہ نیگوسییشن دورس میں کبھی اس سبب سے تاخیر کبھی اس حقیقت میں تو انہیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل حقیقت میں وجود میں آ چکا ہے تو اس کے بعد یہ اصل میں ان سب کو لانا ہے یہاں پوری دنیا کے یہودی یہاں آئے گے اور یہاں ان کو وہ عذاب اکبر جو ہے عذاب استعصال جس کے یہ مستحد بن چکے ہیں دو ہزار سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام کے دور سے جس کے لئے مرسی اپیل کا موقع دیا گیا حضور کی بیست کے وقت اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ کنڈمڈ قوم جو ہے آخری ایک ایک بچہ اس کا ختم کر دیا جائے جس طرح قوم نوح قوم حوت قوم سالح ختم ہوئی ہے ایسے ہی ختم ہوئے اور چونکہ وہ تمام اقوام بھی اپنے اپنے رسولوں کی نگاہوں کے سامنے ختم ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا ہے پوری قوم غرق ہوئی ہے اسی طریقے سے وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جنہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے وہی آئیں گے انہی کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد کیے جائیں اس کے بعد دیکھئے پھر قرآن کا ذکر اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے فیصلہ کن بنا کر نازل کیا ہے یہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر اصل فیصلہ کنشہ یہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے محمد آپ پر تاکہ آپ وقفے وقفے سے لوگوں کو سنائیں ان کی سمجھ میں آئے ان کے ذہن میں قلب میں اترتا چلا جائے پورے کے پورے قرآن کا بے ایک وقت تحمل نہ آپ کر سکیں گے نہ یہ قوم کر سکیں یہ ہے ان آیات کا مفہوم تاریخ بنی اسرائیل کا تو دور میرا مکمل ہوا ایک پوائنٹ اپلوڈ کر لی جو میں نے قرض رکھا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ اس قوم کو بچا کر رکھا گیا سزا کو دو ہزار سال کیوں پوسٹ پول کیا گیا اس کا صرف ایک سبب ہے موجودہ امت مسلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ان سے بھی کہیں کسی درجے کتنے ہی درجے افضل ہیں ان پر جو صدا کا تیسرا دور آنا ہے حضور نے فرمایا جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ہماری تاریخ میں بھی دو دور پہلے آ چکے ہیں پہلا دور آیا بلکل ڈٹو کاپی جس کو کہتے ہیں کاربن کاپی ان پر اشیریوں کے ہاتھوں آیا تھا جو شمال سے آئے تھے ہم پر سلیبیوں کے ہاتھوں آیا وہ بھی شمال سے آئے تھے لاکھوں مسلمان یروشلم میں قتل ہوئے ہیں سن دس سو ننانوے عیسوی میں جبکہ سلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا ہے اتنا خون بہا ہے کہ فاتح سلیبیوں کے گھوڑے جب داخل ہوئے ہیں یروشلم کے اندر جو گلیوں میں چل رہے تھے سڑکوں پر تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا اور یہ ہے امت مسلمہ امت مرخومہ ہم بھی انہی مغالطوں میں ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لادنے ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں ہمارے لیے تو فضل ہی فضل ہے کرم ہی کرم ہے لیکن کیسی کیسی پٹائیاں ہوئی ہیں ہماری اور اس کے بعد جیسے ان پر کیلڈینز کے ہاتھوں آیا تھا ہم پر وہ عذاب آیا ہے اس سے سو گناہ زیادہ تاتاریوں کے ہاتھوں وہاں چھ لاک قتل ہوا تھا یہاں کم سے کم چھ کروڑ قتل ہوا خارزم شاہ کی عظیم مملکت کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کتنی عظیم سلطنت تہس نہس اینٹ سے اینٹ بجا دی گئے پورا افغانستان برباد ہندوستان کو اللہ نے بچایا تھا یہ ایک عجیب بات ہے یہ تاریخی اعتبار سے بلبن کے زمانے میں تاتاری آئے ہیں ہندوستان کی طرف بھی رخ کیا ہے بلبن نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اس نے مقابلہ کیا وہ بیٹا شہید بھی ہوا ہے لیکن پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں چلے گئے باپس چلے گئے اور سمجھ میں آتا ہے میری سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ صدا اصلا دینی تھی عربوں کو فضیلت ان کی تھی ان میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ فضیلت دی تھی ان کی زبان میں یہ اللہ کے کتاب ہے تو اصل مجرم تو وہ ہے اگر تم پیر دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے تو تیر کی طرح یہ سیدہ بغداد دار الخلافہ مسلمانوں کا اور سلطنت اباسیہ کا پایا تخت تیر کی طرح یہ سلام وہاں گیا راستے میں جو آیا تہس نحس ایران تہس نحس افغانستان تہس نحس عراق کا اکثر و بیشتر حصہ تہس نحس کروڑوں مسلمان قتل ہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک شہر کے تمام مسلمان قتل کیے گئے پھر ان کے صرف سر علیہ دا کیے گئے سریاں پورے جسم تو بھر بڑے یعنی انمنیجیبل ہو جاتے سریاں جمع کی گئیں جس سے ایک پہاڑی کی شکل ہو گئے اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بھر بیٹھ کے شراب کی یہ ہوا ہے اس تاتاری یہ تھا پہلا ہمارے اوپر جو عذاب کا دور آیا ہے یہ جو ہے بارمی تیرمی صدی عصوی اس میں اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس فضا میں لے جائیں تو کہیں سے کوئی امید نہیں ہو سکتی کہ عالم اسلام پھر بھی کہیں اٹھ سکتا ہے بلکل وہی بات جو حضرت عزیر نے کہی تھی یہ جو نبو کے نظر کی تباہی کے بعد یروشلم کے بارے میں حضرت عزیر کے الفاظ قرآن میں ہیں اللہ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا ایسی ہلاکت ایسی بربادی کوئی ویرانی سی ویرانی وہی نقشہ تھا پورے عالم اسلام کا لیکن جیسے یہاں آیا پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی مسلمانوں پر بھی وہی دور آیا ایک فرق کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ یونی نیشنل ایک ہی نسل تھی یونی ریشیل لہذا انہی کے اندر احیاء ہوا دوسری کوئی نسل دوسری کوئی قوم اس میں ہے ہی نہیں تو احیاء کا ذریعہ کون بنتی کوئی قوم نہیں انہی میں ہوا اس امت میں یہ کمزوری نہیں ہے یہ مجبوری نہیں ہے یہ ملٹی نیشنل امت ہے لہذا امت عرب جو ہے اس وقت سے جو معذول کی گئی ہے آخری خلیفہ بنو عباس کا جب محل میں سے گسیٹ کر سڑک پر لا کر اور گھوڑوں کے سمو تلے کچل دیا گیا اس کے بعد سے عرب معذول کر دیئے گئے امت مسلمہ کی قیادت سے اور موجزہ کیا ہوا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افثانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے جن کے ہاتھوں کروڑوں قتل کروائے ان کے ہاتھ میں اب اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا لو اب تم اسلام کا جھنڈا تھا انہی میں سے ترکان تیموری تھے ہندوستان میں سلطنت بنی انہی میں سے ترکان سفوی تھے ہیران میں سلطنت بنی انہی میں سے ترکان سلجوکی تھے جو میڈل ایسٹ میں اور انہی میں سے پھر ترکان عثمانی جو ابرے ہیں تو تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی عظیم ترین مملکت تاریخ انسانی کی رومن امپار تھی کبھی جو تین برے آزموں کو محیط تھی یا پھر سلطنت عثمانیہ ہوئی ہے اور تو کوئی سیکن تیسری مثالی نہیں جو برطانیہ کا معاملہ وہ کوئی کانٹینویس نہیں تھی امپار وہ تو ٹکڑے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی یہاں لیکن یہ کہ یہ سارا شمالی افریقہ سارا ویسٹ ایشیا سارا مسرقی یورپ یہ تینوں جو ہیں عثمانیوں کے تحت اغیم مملکت جیسے مکہ بھی سلطنت تھی ویسے ہی یہ سلطنت عثمانیہ ہوئی پھر جب یہاں بھی ہوا وہی کچھ میں تجھ کو بتاتا ہوں تخدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر پھر جب یہاں پر بھی محل توپ کاپی محل جا کے دیکھ لیجئے پھر اب وہاں پہ آیاشیاں ہونی لگیں کروڑوں روپے خرچ ہونے لگیں محل کی تزیین و عرائش کے اوپر اصل تو مسلمانوں کو اقتدار ملے تو قرآن کہتا ہے اور اگر یہ کہ اقتدار میں آنے والے یہ کریں خرمشتیاں تو پھر جو سزا ملی ہے وہ سزا ہے جیسے ان پر آیا تھا گریکز کے ہاتھوں اور رومنز کے ہاتھوں یعنی یورپی اقوام کے ہاتھوں ہم پر بھی کہیں برطانوی آگئے کہیں فراسیسی آگئے کہیں اطالوی آگئے کہیں ولندیزی آگئے وہ جاوہ سماترہ سے لے کر اور یہ پورا موری تانیہ تک اس صدی کے آغاز تک پورا عالم اسلام مغربی امپیریلسٹ پاورز کے زیرے نگینہ یہ دو دور ہم پر گزر چکے ہیں جو حضور کی اس حدیث کی بات میں نے پوری پوری آپ کو کاربن کوپی کی طرح بتا دی میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو سابقہ امت بنی اسرائیل پر ہوا تھا جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی لیکن آگے چلیے اب ہماری سزا کا تیسرا دور آ رہا ہے اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں جو آیت ہم نے پڑی تھی اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا اس دور کے لیے در حقیقت ہے یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارا میتمیٹیکل اور الجیبرہ کے فارمولوں کے حوالے سے جو بات سمجھائی ہے وہ تیسری سزا کا دور جو جرمنز کے ہولوکاوست یہودیوں کے ہولوکاوست سے بڑی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے سر پر اللہ کے عذاب کا وہ کھوڑا تنہ ہوا ہے جیسے کہ شمشیر لے کر جلاد کھڑا ہو چکا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اس کی وجہ سمجھ لیا ہے اللہ ظالم نہیں ہے امپیریلیسٹ پاورز جو ہم پر حکمران تھیں اس صدی کے وسط میں ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو ہٹا لیا برطانوی چلے گئے فرانسیسی چلے گئے ولندیزی چلے گئے اندونیشیا آزاد ملیشیا آزاد ہندوستان پورا نہ سہی اس کا بہت بڑا چنک ہے لسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان مسلمانوں کی آزاد حکومتیں ایران عرب مصر شام سب کے سبار لیکن کسی ایک انچ زمین پر بھی ہم نے اللہ کا دین قائل ہو اس کی صلاح ہے تم نے وہی کیا وہی عیاشیاں وہی برماشیاں وہی خرمستیاں یہی تو کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے مسکین ہے وہ کچھ نہ کر پائے نہ کر پائے جس کے پاس پیسہ وہ کیا نہیں کر رہا کونسا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا کونسا جرم ہے جو نہیں ہو رہا منافقت کی ہر شکل موجود ہے جو چار بس حالیں جو حضور نے علامتیں بیان کی ہیں بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلابرزی کرے امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو گانن گلوچ پر اتر آئے اور فوراں آپ کے سے باہر ہو جائے پوری مسلمان قوم میں موجود ہیں اس عذاب کے ہم پوری طریقے سے مستحق ہو چکے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ پورا موقع دیا لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے تقریباً دس صدی ہونے کو آ رہی ہے آزادی کا یہ جو دور ہے یہ ایک ہی تقریباً وقت تھا جس میں کہ ایک ایک کر کے تمام مبالک آزاد ہوئے ہیں کہاں ہے وہ اسلام اور اس میں چونکہ اچھ برکو صاف بات ہے دو اور دو چار کی طرح اول مجرم سب سے بڑے مجرم مجرم نمبر ایک عرب مسلمان جن کے پاس یہ کتاب ان کی اپنی مادری زبان میں موجود ہے غیر عرب مسلمان کے لیے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے اس کتاب کو سمجھنا ممکن ہے والنہ وہ تو مولمی جیسے فتوہ جانتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ انہیں کیا پتہ قرآن میں کیا لکھا لیکن جن کی اپنی مادری زبان میں کتاب ہو یہ ہے اس امت کا جو افضل ترین حصہ ہے اور بدترین سزا انہی کو نہیں دی اور وہ گھڑیوں سمجھئے کہ سر پر آئی کھڑی ہے اس لیے کہ یروشنم میں اب وہ مسجد اقصہ کو گرا کر اور حیکل سلمانی کی تعمیر کا آغاز کریں گے ان کا تو کعبہ ہے وہ گرا پڑا ہے اس لیے انہوں نے زازہ سٹریپ میں بھی ٹھیک ہے اوٹرومی لے لیجے جیریکو میں بھی ویسٹ بینک آف جارڈن میں بھی لے لیجے یہاں تک کہ گولان ہائٹس کے اندر بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم واپس اپنی فوجیں بلالیں گے لیکن یروشنم کی بات نہ کرنا یہ تو ہمارا ہے اور یہودی اور عیسائی گرچوڑ جیسے میں نے کل جمعہ میں کہا تھا تازہ ترین جو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں جہاں تک پروٹیسٹنٹ کرسچینز ہیں وہ تو ہیں ان کی جیب میں ویسپ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس وہ تو گویا کہ ان کے اوپر تو یہ سوار ہیں وہ تو ان کی جیب میں پہلے سے ہی ہیں اب کیتھولکس جو ہیں اور بڑی تعداد کیتھولکس کی ہے آج بھی سب سے بڑی تعداد کیتھولکس کی ہے تو ان کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے جو دباؤ ڈال کر انہوں نے پہلے پوپ سے فتوہ حاصل کیا تین سال پہلے کہ مسیح کو سولی دینے کا جرم قوم بحثیت قوم نہیں ہے بنی اسرائیل کچھ افراد کا کام ہوگا جو انہوں نے کیا ہوگا وہ گئے قوم جو ہے بڑی انیس سو برس تک تو وہ مجرم تھی اب وہ بڑی ہو گئی اور اب نیکس جو قدم اٹھا ہے ویٹیکان کی صلح ہوئی ہے اس نے اگنائز کیا اسرائیل کو اور اب اس کا جو سفارت خانہ ہے وہ یروشلیم میں بنے گا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مبارے زین العبدین صاحب کل میں نے جمعہ میں ارز کیا تھا یہ جو اس مرتبہ گئے تھے مراکو میں جو انٹر فیت ڈائلوگ ہوتی ہے وہاں کانفرنس اس میں ایک یہودی سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ وہ کب بنائیں گے اپنا ٹیمپل ٹیمپل آف سولیمن وہ ٹیمپل ہی کہتے ہیں تو اس نے صاف کہا within in two or three years یہ ان کا پورا پلین ہے اور ان کے ساری چیزیں کیلینڈر کے حساب سے چل رہی ہیں یہ اٹھارہ سو ستانوے کے پروٹیکالز elders of the zone کے پورے بیس منصبات 1917 میں اعلان بالفور بالفور ڈیکنریشن برطانیہ نے ڈیکلیئر کیا وزیر آزم برطانیہ نے کہ یہودیوں کا بھی حق ہے کہ وہ پہلی فلسطین کے اندر آباد ہوں آبادی شروع ہو گئی 1948 میں اسرائیل وجود میں آ گیا اس وقت سے جنگیں شروع ہوئیں پہلی پٹائی عربوں کی اٹھاریسی میں ہو گئی اس کے بعد اس سے بہت بڑی پٹائی انیس سٹھ سٹھ میں ہو گئی اب یہ سمجھ لیجئے میں نہیں سمجھتا کہ ستانوے سے آگے جائے یہ معاملہ یہ مسجد اقصہ کو ڈیبالش کر کے اور یہ بھیکر اسلیمانی کی تابع کریں گے اور اس پر جو پھر مسلمان بہرحال عرب کا مسلمان خاص طور پر فرنمنٹریس نوجوان اس میں غیرت بھی ہے جذبہ بھی ہے حکمران جو مسلط ہیں وہ جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں مجھے خامخواہ اپنی زبان کو کیوں ملوث کروں ان کے تذکرے سے ہر سخت جانتا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ لہذا در حقیقت ان فنڈمنٹریس نوجوانوں کو یہ بھونیں گے اور پھر ان کی بھونائی ہوگی جو اصل روست ہوں گے یہ خود اس لیے کہ پھر کھڑا ہو جائے گا کوئی یہود میں سے جو کہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں اس لیے کہ مسیح کا انتظار یہ کر رہے تھے جب سے کہ یہ ٹیمپل جو ہے گرا تھا جو پہلی مرتبہ جبکہ نبوکر نظر کے ہاتھوں ہر نبی بعد میں خوشخبری دیتا رہا ہے کہ ایک مسیح آئے گا اللہ کی طرف سے جو اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا یہ منتظر تھے کہ مسیح آئے وہ مسیح حضرت مسیح آگئے حضرت عیسیٰ انہیں انہوں نے مانا نہیں ان کے علماء بڑے جغادری علماء تھے ان کے مفتیان کرام تھے ان کے بڑی مشنہ نشین تھے اور ان کا جو معاملہ تھا کہ ان کا اقتدار تھا مذہبی ان کا دبدبہ تھا وہ کم ماننے والے تھے حضرت مسیح علیہ السلام انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے مرتد ہے ولد الزنا ہے یہ واجب القتل حصولی چڑھاؤ حالانکہ پائلائٹس پونٹس نے کہا بھی میں ہاتھ دھوتا ہوں میں بری ہوں اس کے خون سے یہاں تک اس نے کہا ہے میرے پاس دو کنڈم پریزنرز ہیں ایک جو ہمارے ملک کا باری تھا برابہ ڈاکو اور دوسرا یہ کہ جس کو سزا دی تھی یہودیوں کی مذہبی عدالت مذہبی آٹانومی دے رکھی تھی رومنز نے یہودیوں کو کہ اپنی مذہبی شریعت اس کے مطابق فیصلے تم کر سکتے ہو اس مذہبی عدالت نے یہ فتوہ دیا تھا کہ یہ جو مسیح ہے یہ قابل سلیب ہے اس کو چرہا دیا جائے انہوں نے کہا دیکھو ہمارا عید کا دن آیا ہے رومن کوئی ان کا تھا جشن کا دن اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ایک کنڈمڈ پریزنرز کو جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اسے ہم رہا کر دیتے ہیں اپنے اس خوشی کے دن تو تم بتاؤ کس کو چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس برابہ کو چھوڑو اس بدبخت کو تو چڑھاؤ پیسے یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بدبخت حضرت مسیح تھے ہی نہیں وہ تو حضرت مسیح کا زددار ساتھی تھا جس نے کہ آپ کو گرفتار کرایا ہے مخبری کرا کے جس کی شکل اللہ نے بدلتی تھی حضرت مسیح کو تو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے لیکن وہ جسے سیلی دے رہے تھے وہ اسے مسیح ہی سمجھ رہے تھے لہذا مجرم تو وہ ہے اگر آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہوں لیکن خیال یہ ہو کہ یہ سور کا گوشت ہے تو آپ سور کا گوشتی کھا رہے ہیں بکری کا تو نہیں کھا رہے ہیں چاہے وہ ہے بکری کا لیکن آپ کی نیت تو یہی ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا رہے ہیں تو انہوں نے تو حقیقت میں مسیح کو شکل کیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ تاریخ اب وہ کوئی کھڑا ہوگا چونکہ ابھی پوزیشن خالی ہے ان کیا مسیح کی وہ مسیح اس کی پیشنگوئیاں وہ تو ہے تو ایک شخص جو بھی کھڑا ہو جائے گا اس لیے کہ کچھ نہ کچھ رزیسٹ کرے گا کچھ امریکہ کہے گا کہ نہیں ملک نہ بناو گریٹر اسرائیل کی کیا ضرورت ہے تم ویسے ہی بیٹھے ہوئے اور آرام کر رہے ہو کیوں یہ پیش جو ہے یہاں کٹ جو ہے اس کو تم دسترب کرتے ہو تو ان میں سے پھر کوئی جرت کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہمیں نہ کسی امریکہ کی پرواہ ہے نہ امریکہ کے باپ کی پرواہ ہے میں مسیح ہوں اور میں وہ گریٹر اسرائیل قائم کروں گا اس کے بعد وہ منحمت العزمہ ہوگا جس کی حدیث میں خبر ہے تفصیل کے ساتھ کہ پھر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں لوگ قتل ہیں یہ سزا تو وہاں آنے والی ہے اور آ کر رہے گی دوسرے نمبر پر پوری امت مسلمہ میں عظیم ترین مجرم یہ ہم ہیں مسلمان آنے پاکستان اس لیے کہ یہ جو آزادی کا دور آیا تھا اس آزادی کے دور میں صرف ایک ملک پاکستان ہے جس کے لیے اسلام کا نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہی اور جو بلکل موجزانہ طور پر وجود میں آیا ہے اکثر و بیشتر لوگ کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک بارگیننگ جو ہے وہ ایک اس کی ایک شکل تھی ورنہ یہ کہ جیسے معاملہ آیا ہے وہ جو کیبنٹ مشن پلین قائدی آدم نے اس کو منطور کر لیتا یہ تو گویا کہ ٹھوسا ہے اللہ نے ہم پر یہ آزاد پاکستان لو تم اب تم نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لوگ اب یہ پاکستان فَنَنْزُرَكْ اے فَتَعْمَلُونَ پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے عیش کیے ہیں محل بنائے ہیں باربل ہاؤسز پیلسز بنائے ہیں کون سا عیش ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے لیکن دین کہاں ہے وہ اللہ کا دین زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو بھی کچھ رشوتیں دی ہیں جیسے عرب جو ہیں سعودی عرب اپنے لئے بلینز کے بحل بناتے ہیں تو بلینز وہ خرچ کر دیتے ہیں مسجدوں کے اوپر بھی چلو کچھ نہ کچھ اللہ کو بھی دو باقی وہی ہے آپ نے بھی عالی شان مسجدیں کچھ بنا دی ہیں اس کے سوا تو کچھ دین کہاں ہے تو ہم در حقیقت پاکستان کی فیٹ جو ہے اب بھی اگر کہیں یہاں پر قوم جاگ جائے حضرت حضیر علیہ السلام کسی دعوت توبہ یہاں پر اٹھ کھڑی ہو یا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی سطح پر قوم توبہ کر لے تو عصا ربکم یرحمہ اور اس کے عصار بھی ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اس ملک کی جو تاریخ ہے چار سو سال کا میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ چار سدیوں سے تمام مجددین امت اس خطے میں پیدا ہوئے انڈو پاکستان حضرت مجدد الفیسانی شاہ ولی اللہ دہلوی سید احمد بریلوی پھر چودویں سدی میں علامہ اقبال جیسا مفقر شیخ الہن جیسے عالم دین مجاہد پھر مولانا مودودی جیسے مصنف مولانا الیاس جیسے مبلغ ان کے پرلل ان کے پرلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں قراردار مقاسد یہاں پاس ہوئے اللہ کی حاکمیت کا ہم اقرار کرتے ہیں لہٰذا جو کچھ ہے یہ پاسٹ یہ ہمیں کچھ پوائنٹرز دے رہا ہے اب یہ ہے معاملہ حمد کا میں نے جو اپنی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہوگا تو اسی خطے سے اسلام کی ایمرجنس اور اسلام کا نظام قائم ہونا اسی خطے سے ہوگا پاکستان اور افغانستان ابھی یہ ہے کہ آثار نہیں نظر آ رہے دور ہے لیکن یہ کہ کوئی بعید نہیں ایک جگہ میں نے بہت ہی ذہن منتقل ہوا یہ بیسویں صدی جو ہے اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے یونیک ہے اس میں دو عظیم مملکتیں اس صدی کے دوران جن کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ختم ہو گئی نصیہ منصیہ ہو گئی سلطنت عثمانیہ دیکھتے دیکھتے پکل گئی ختم گئی تین بڑھے عظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت اور اس صدی کے اندر چند سالوں کے اندر اندر جس ملٹیڈ اوے لے دے کہ وہ ترکی کا اگنام سے اگ ملک رہ گیا چھو اور ہماری آنکھوں کے سامنے جس سے امریکہ گھمرا رہا تھا اس لیے کہ خلائی تسخیر میں وہ بہت آگے تھا وہ اس کے ایسٹرونوٹ پہلے پہنچے ہیں خلا میں امریکہ کے جان پر بنی ہوئی تھی وہ اپنے بجٹ کا میکسیمم حصہ خرچ کر رہا تھا وہ سٹار بارس پر اور اس پر اور اس ساری کے ساری اکانومی جو ہے اس کی وہ اسی میں بپکپی ہوئی تھی کہ یہ تنوسیتوں سے آگے نکل گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب لقشے میں تلاش کیا کریں گے بچے کبھی کہ وہ یو ایس سار کہاں ہوتی تھی کس بلا کا نام تھا تو اگر یہ میریکلز ہو گئے ہیں اس صدی کے دوران دو عظیم ترین جنگیں ہوئے کروڑوں لوگ قتل ہوئے تو کیا جی بھیک ایک تیسری اور ہو اور اس میں وہ کروڑوں قتل ہوئے اور یہ بات سمجھ میں آگئے یہ دو جنگیں یورپ میں لڑی گئی ہیں اب یورپ والے سمجھدار ہو گئے وہ اپنے میدان میں جنگ نہیں بننے دیں گے اب تو جنگ یہاں گڑی جائے گی اور عیسائیوں کی روایت میں بھی ہے میکڈان آر میکڈان جو ہے وہ اسی علاقے میں آخری جنگ ہونی ہے تو یہ ساری چیزیں کوئی بعید نہیں اسی طریقے سے یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالی جو ہے کہیں اور اس ہمارے خطے کے اندر ہمیں توفیق دے دیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوگا یہاں سے لیکن تین میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا بیسٹ یہ ہے بغیر کسی مزید عذاب کے کوڑے کے ہمیں ہوش آ جائے جاگ جائے توبہ کر لیں دنیا پرستی سے تائم ہو کر دین کے لیے اپنا تنمندھن وقف کر دیں اور یہ دعوت جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے فرد سے فرد کو پھیلتی چلی جائے یہاں تک کہ اتنی تعداد میں لوگ حقیقی معنی میں توبہ کر لیں کہ وہ مل جل کر ایسی طاقت بن جائے کہ یہاں ایک انقلاب برپا کر دیں اپنے قربانیوں سے اپنی جانے دے کر اپنا خون دے کر اگر یہ ہو جائے تو دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی سن اکتر کی قسم کا کوئی کوڑا ہماری پیٹ پر پھر برسے پھر بھی جاگ جائے تو گھاٹے کا سوگا نہیں اس لیے کہ سن اکتر کے کوڑے کو ہم نے براہ راست اس کی برنٹ محسوس نہیں کی وہ جو ہوا اما ہم سے درہ ہزار مل کے فاصلے پر ہوا تھا تیرانوے ہزار ہمارا کڑیل جو ہے جوان وہ ان کے قیدی میں رہا لیکن یہ کہ کسے پتا چلا یہاں والے کوئی چاہ ہوا لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کوڑا برسے ہم پر شاید کہ لوٹ جائے تیسری اور آخری بات کہہ رہا ہوں میں اسے بھی ناممکن نہیں سمجھتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن یہ این ممکن ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ہندووں کے ہاتھوں ہمارا قیمہ کروائے اللہ مستحق ہے ہم اس کے جب میں آپ کو سارا وہ جو عذاب کا فلسفہ ہے سنا چکا وہ سارا مقدمہ اسے لیے بنایا تھا عذاب کافروں پر نہیں آئے گا اب مسلمانوں پر آئے گا کافروں پر عذاب وہ تو آخرت میں آ جائے گا ہم نے ان کے لیے تو حصیرہ جو ہے تیار کیا ہوا جہنم اب کافروں پر عذاب تو آئے اگر کوئی رسول مبوس ہو وَمَا كُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَا ایکسیپشن صرف یہود کی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ وہ پہلے کا مسئلہ ہے وہ اب کا مسئلہ نہیں ہے نئی امت نہیں ہے وہ تو سابقہ امت تھی اسے اب تک بچا کر اس لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو افضل حصہ ہے یعنی عرب ان کو سزا ان کے ہاتھوں دلوائی جا تو ایڈ انسلٹ و انجری جیسے یو پی کے بعض مشرقی علاقے میں دیہات میں اگر کسی شخص کو سزا دینی ہوتی تھی سخت ترین تو ایک چمار کے ہاتھ جوتا لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتے کی تکلیف ہے وہ تو خیر انجری ہے ایک انسلٹ ہو کے چمار مار رہا ہے تو یہ ملعون اور مغزوب قوم کے ہاتھوں پٹائی دو ریہرسلز ہو چکے ہیں اٹھالیس کا اور سٹھ سٹھ کا اور اب جو ہے پوری قوم کو جا کر میڈریڈ میں بیٹھنا پڑا ہے اسرائیل کے سامنے بیٹھ کر اور انہوں نے صلح کی گفتگو شروع کی ہے گویا کے نکرنائز کر لیا ہے اتنی بڑی توہین اور تظلیل ان کی ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں پٹوا کر پھر آخر میں حضرت مسیح کا نزول اور اس کے بعد ان کا آخری تیا پانچہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس لیے کہ یہ قوم تو اس کی مستحق ہو چکی ہے لیکن مسلمان امت آخری امت ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں حضور نے فرمایا تم آخری امت ہو اس میں سے تو یہ تو ہے شفٹنگ آف لیڈرشپ تو ہوئی ہے یہ بھی اہم بات ہے جب یہاں تک پہنچی گیا ہوں تو آپ کے سامنے ڈسکس کر ہی لو ہندوستان میں رامپور میں ایک عالم دین ہے شمس نوید عثمانی ان کی ایک کتاب یہاں پر بھی چھپ گئی ہے اب بھی نہ جاگے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کتاب کا عنوان جو ہے حالانکہ علمی کتاب ہے لیکن عنوان جو ہے وہ اس کا وہ اس طرح کا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی آمیانہ سی کتاب ہے علمی کتاب ہے اس کے مصنف نے یہ کہا ہے کہ اب امت مسلمہ کی قیادت جو اصلاً تھی سامی نسل میں حضرت سام کی اولاد میں عرب کون تھے سامی اس سے منتقل ہوئی یافس کی نسل میں ترک کون ہے حضرت یافس کی اولاد اور اب یہ حضرت حام کی اولاد کو منتقل ہوئی اور وہ اس کی یہ آثار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چار سو سال سے تمام مجددین یہاں پیدا ہو رہے ہیں یہ ہے وہ حضرت حام کی نسل تو این ممکن ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قیمہ کروایا اور پھر تاتاریوں کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے دین کا جھنڈہ تھما دیا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو ہمارا قیمہ اور ہندوستان کے ہاتھ میں لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے لے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو اسلام کا جھنڈہ تھما دے ہوگا بہرحال یہیں سے پھر ان کے ہاتھوں ہوگا کسی قوم نے پٹا نہیں لکھوایا ہے اس دین کا یہ ملٹی نیشنل امت ہے یہ یہودیوں کی طرح ایک نسل کی امت نہیں ہے لہذا ان کے ہاں جو رینائسنس ہوا تھا وہ اسی نسل میں ہوا تھا مکہ بھی سلطنت بھی یہودیوں ہی نے قائم کی تھی لیکن ہمارے ہاں عربوں سے قیادت لے کر ترکوں کے دے دی گئی تھی اور ہو سکتا ہے ترکوں سے وہ سلب کرنی گئی لہذا اب ہو سکتا ہے کہ حضرت حام کی اولاد میں آ جائے بول ہو نہ ہو اس سے بہت زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ باران اس علاقے سے ہوگا لیکن ہوگا کرنے سے اس کے لئے محنت اس کے لئے مشقت یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ در حقیقت اسی کے لئے محنت اور مشقت ہے ایمان حقیقی پیدا کرنے کے لئے قرآن کی طرف رجوع تنظیم بیعت کی بنیاد پر مضبوط تنظیم جد و جہد نحیل المنکر باللسان جب تک طاقت کافی نہیں ہے جب طاقت کافی ہو تو چیلنج کریں گے کہ اب یہ ہم برائیاں نہیں ہونے دیں گے یہ منکرات نہیں چلنے دیں جانے دیں گے اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور جلدہ جلدہ لائے لیکن وہ وقت تب آئے گا جب ایک جمعیت اتنی قوت کے ساتھ فراہم ہو چکے ورنہ اس سے پہلے وہ اقدام نہیں ہوتا جیسے حضور تیرہ برس تک مکہ میں رہے زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ ان بتوں میں کچھ نہیں انہیا اللہ اسماء ان سمیتموہا انتو واباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان یہ لا تزا منات خبل کچھ نہیں لیکن کسی بت کو توڑا نہیں جمعیت فراہم کی دعوت دی جو لوگ آگئے انہیں منظم کیا بٹھ کر جیسے کوڑا بنایا جاتا ہے کوڑا بنایا پھر وہ کوڑا باطل پڑے کر مارا من لقزف بالحق علی الباطل فیدوہ ہو ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجا نکال جاتا لیکن پہلے وہ کوڑا تو بنائے وہ کوڑا بنے گا جمعیت تنظیم اقوت منظم جو پہلے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کریں پھر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کریں اپنی معاشر اپنی معاشرت کو ملکرات سے پاک کریں پھر ملجل کر ایک طاقت بنیں بنیان مرسوس جیسے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو ایسے وہ منظم ہو جائے پھر جب طاقت ہو جائے یہ تمہارا ججمنٹ کی بات ہوگی کہ کتنی جمعیت ہو لیکن یہ کہ جب بھی محسوس ہوگی اس تحریک کی قیادت کو یہ احساس ہوگا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر میدان میں آئیں گے کہ اب یہ کام نہیں ہونے یا گھراؤ کریں گے ان بینکوں کا سود کا جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف اعلان جنگ ہو رہا ہے ہر روز ہر لحظہ ہر آن حد کریں گے یہ کام ہمیں کرنا ہے پھر آئیں مولیاں برسیں تو ہمیں اور کیا چاہیے شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی بہرحال جو نوید ہیں آخری خوشکبری وہ یہ ہے کہ حضور کی وہ خبریں میں نے باڑھا یہاں بیان کی ہیں احادیث بیان کی ہیں بالآخر پھر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا قیامت سے پہلے آغاز اس کا اس خطے سے ہوگا پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ تمام لشکر جو ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہو جو ہند پر حملہ کریں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کی جو تعویل سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے اسی خطے میں پاکستان اور افغانستان کی خطے میں انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا پھر یہاں سے مشرق و مغرب کی طرف اس کی ایکسٹینشن ہوگی اور سب سے بڑھ کر چونکہ ہندوستان ہے اس ہندوستان جو ہے ہے بھی ہمارا دانو الاسلام تھا وہاں پر اور ادھر سے یہ ہے کہ مغرب کی طرف جو ہے دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے وہ لشکر بڑھیں گے اور جب تک کہ وہ جھنڈے ایلیا یعنی یروشلم میں نصب نہیں ہو جائیں گے کوئی طاقت ان دبوں نہیں پھیل سکے یہ حدیث ہے ترمزی شریف کے نوایت ہے یخرج من خراصان ان آیات و سود لا تردو حاشین حتی تن سب بے لیا تو یہ سارے قرائن میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ورس بھی بتا دیا بیس بھی بتا دیا ہماری قسمت میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے لئے محنت اور مشقت اور وہ محنت اور مشقت بھی طریق دبوی پر یہ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے اس کے لئے ہمیں جد و جود کرنی چاہیے اس کے لئے آخر میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس بات کو سمجھئے تنظیم کو سمجھئے سیدھی سیدھی باتیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں ان کے لئے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ صحیح ہیں آپ کا دماغ بھی مانے کہ ہاں بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے تو پھر تاخیر نہ کریں تعویق نہ کریں اس کو مؤخر نہ کریں لیتو لال کے اندر پیشے نہ ڈالیں پھر تنظیم میں شامل ہو اس دسپلن میں آئیں اس قوت میں اضافے کا ذریعہ بنیں اور لوگوں کو کھیج کر لائیں تاکہ وہ جبیت میں فراہم ہو تاکہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جیسے کہ حضور کی آخری حدیث سنا رہا ہو آپ کو آپ نے فرمایا جو شخص مرا ہے اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں قتال کیا نہ اس کی آرزو تھی نہ شہادت کی تمنا اس کے دل میں تھی فقد باتا علا شعبت من النفاق وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں مرحلہ آ جائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان ذرا چند منٹ بیٹھ جائیے اور یہ کچھ اعلانات وغیرہ ہیں وہ سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں